اللہ تعالیٰ فی شان حبیب ہی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهِ اصطلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَجْدُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصطلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وَعَلَىٰ عَلِهِ وَبَارِقُ السَّلِيمِ صلی اللَّهِ وَسَلَّا مَنْ عَلَيْكَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سجد المرسلین وَعَلَىٰ عَلِهِ الْتَاہِرِينَ وَصَحَابِهِ الْمُطَحْرِينَ وَبْنِهِ الْغَوْسِ لَعَازَ مِلْجِيلَ عَلِهِ الْمُطِحِرِينَ وَهَلِ بَيْتِهِ يَجْمَعِينَ أَمْ مَعْبَعَ فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ في القرآن العزیم والفرقان الحمیق وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَارِ بَلَا حِيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْرُرُونَ صدق الله البصير القدير وَصَدْقَ رَسُولُهُ الْبَشِيرُ النَّذِيرُ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّلْعَالَمِينَ لائقِنشد اخترام علماء اہل سنت قابل قدر شامعین حضرات آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز اقتیدت حضور رحمت اللی العالمین شفیق المزنبین رسولِ گرامی وطار محکوبِ پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے پرانوار میں دروش شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں پڑھئے بلند آغاز سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن جود والکرم والا علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجموع خیر و برکت کے لئے بزم نور تحت حضرت امام محمد رضی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں شہزادوں کی شہادت پر بیان کو ختم کیا تھا آج بیان کا آغاز انشاءاللہ وہیں سے ہوگا اور کربلا کا وہ خونی منظر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چانساروں کی شہادت کربلا کی سرزمین سے امت محمدیہ کو ملنے والے پیغامات انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو آپ شماک فرمائیں گے لیکن حسب معمول ناتے باقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آشار سمات فرمالی جئے پھر بات آگے بڑھے جب وہ مسجد نوری کے جب مسجد نوری کے آسار نظر آئے جب مسجد نوری کے مینار نظر آئے جب مسجد نوری کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آسار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آسار نظر آئے تیبا کی ہواوں میں کاربے کی فضاؤں میں تیبا کی ہواوں میں کاربے کی فضاؤں میں ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تجھ در دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تجھ در دیکھا جب کنبت خزرا کے بیوار نظر آئے یا رسول اللہ جب کنبت خزرا کے تیوار نظر آئے سرکار کے پہلوں میں سرکار کے پہلوں میں سرکار کے پہلوں میں دو یار نظر آئے اللہ کی رحمت کے اعثر نظر آئے اعثر نظر آئے دروش شریف اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدنی جود بالکرم والا علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلہ قتلِ حُسین اسل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حُسین اسل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے یاکسر پید اللہ یاکسر دے شبیری انسان کے بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے میں حسین مرحبات جراتے ابن حیدر سر دیتی آپ پاک نہ جانے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَن يُتَّلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَا بَلَحْ يَعْتُونَ لَا كِلَّا تَشْغُرُونَ اور مردان نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پا رہے ہو یہ رب تعالیٰ کا فرمانِ عالی شان قرآن عظیم میں آج بھی اظہار من الشمس ہے اب آپ سمجھئے کہ حضرت امام حشین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان شہدہ ہے سلطان شہدہ ہونے میں حضرت امام حشین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے اور سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلطان شہدہ کھا جاتا ہے مگر دون کے جنگ میں فرق ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جب میدانِ عہد میں شہید ہوئے تو مکمل کفر سے آپ کا ٹکرانہ ہوا تھا کربلا کی سرزبین پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو بظاہر لوگ کلمہ پر رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کافی لوگ حج بھی کی ہوئے تھے وہ اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ بھی تسلیم کر رہے تھے ایسی تلواریں کربلا میں چلی ہیں جن تلواروں کی چھاؤں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ ملیان حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور آپ کے دونوں بیٹوں کی شہادت ہو گئی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکت و مکرمہ کی سرزبین پر آپ کا خط پہت چکا تھا حضرت امام مسلم کے خط کے پانے کے بعد آپ نے مکمل تیاری کا حکم دے دیا اس وقت مکہ شریف میں تمام حجاج کرام آ رہے تھے آٹھویں ذلہجہ کی تاریخ تھی حضرت امام عالی مقام نے مکت و مکرمہ سے اوفا کی طرف اپنے آپ کو جانے کا اعلان فرما دیا آپ ذرا غور فرمائیے کہ ساری دنیا کے مومنین آج ذلہجہ کو مینہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں لیکن ساری دنیا کے مومنوں کا امام آج آج تاریخ کو آج ذلہجہ کو مکت و مکرمہ سے اوفا کی طرف رہانہ ہو رہے ہیں پچیس حج پیدل کرنے والے حضرت امام عالی مقام آج نفلی حج کو چھوڑ کر کے اوفا کی طرف جا رہے ہیں کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ابھی سفر ملتبی رکھا جائے امام عالی مقام فرماتے ہیں اتمام حجت میں کر چکا ہوں کونسی وجہ ہے کہ سفر کو ملتبی کر دوں صحابے کرام کی جماعت آگئی تاوین آگئے مکہ کے پڑھ پڑھے سربراہ اُلتا لوگ آگئے ان لوگوں نے کہا یا شہرادِ رسول ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ آپ کوفہ جائیں اس لئے کہ کوفہ والوں کی غداریاں پڑی مشہور ہو چکی ہیں وہ آپ کے ساتھ وقاداری کا ثبوت وقت آنے پر دہی نہیں پائیں گے ان کی سہست میں غداری ہے دنیا کو خریب نہ آئے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر یہ سب کے سم مشورہ دیتے ہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو آپ کے پاؤں تک پکڑ دیا شہراد ہے رسول مکہ نہ چھوڑیے مکہ و مکہ کی گردوں نوان تو لوگ اتنے آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے کہ سارا کام یہیں سے کیا جا سکتا ہے امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں نہیں میں نے جو نانا جان سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ مجھے نبانا ہے میرے دوستوں میرے احبابوں جو اشارے اور جو پیغام اس کو میرے نانا کی طرف سے دین حق کی حفاظت کی تعلق سے ملے ہیں وہ آپ حضرات کو نہیں معلوم ہے مجھے مطرو کو میں جاؤں گا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہم مکمل تیاری کر لیتے ہیں تب تک آپ تیاری ہی کر رہے تھے کہ آپ کے دونوں بھانجے آ کر کے مدینہ طیبہ سے پہنچ جاتے ہیں بتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے شہزادے آئے ہیں ماموں کی خدمت میں گئے تھے شہزادہ نے خط پیش کر دیا آپ کے بہنوں نے خط لکھاتا جس کا مقبول یہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع دیتا ہوں کہ میں نے عامل مدینہ سے آپ کے تعلق سے امو امان کی اجازت لے لی ہے ان قریب امو امان کی تحریر آپ کی بارگاہ میں میں لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا میں نے سنا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے کوفا جا رہے ہیں اس لئے جب تک میں نہ پہچوں آپ کوفا جانے کا ارادہ منتبی حق ہے حضرت امام علی مقام حق کو پڑھنے کے بعد دعا دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ چونکہ میں نے ارادہ کر لیا اس لئے مکوفا کا سفر جانی لکھوں گا حضرت امام علی مقام حرم شریف میں آئے دو رکات نماز عدا کرتے ہیں خانے کعبہ کا طواب فرماتے ہیں حجرِ اسود کا بوسہ لیتے ہیں آنکھوں سے آنشو بہت پڑھتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں حجرِ اسود تجھ کو میرے نانا نے چوما تھا تو ساری دنیا تجھے چوم رہی ہے ساری مسلمان تجھے چوم رہے ہیں تو کعبہ کی تیوار سے لگا ہوا ہے مگر حجرِ اسود دیکھ مجھے بھی میرے نانا نے چوما تھا تجھ کو تو میرے نانا نے چوما قیامت تک تجھے لوگ چومتے رہیں گے اور میرے نانا نے مجھ کو چوما کلمہ پڑھنے والے ہی میرا استقبال تلواروں سے کریں گے چومنے کے بجائے میرے جسم پر گھوڑے دونا دیں گے یہ حجرِ اسود میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کعبہ تیری حفاظت کے لیے میرے نانا جان رات کی تاریخی میں نکلے تھے ہجرت کر کے مدینہ تیبہ گئے تھے اور اے کعبہ تیرے عمر کی حفاظت کے لیے میں بھی رات کی تاریخی میں نکل کر کھوڑا کی طرف جا رہا ہوں اے کعبہ تیری سب سلامت رہے تیرا وقع سلامت رہے حرم کی بیاروں تمہیں سلام پیش کر رہا ہوں حجرِ اسود میرا سلام لے لے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کی پلکوں کی چھاہوں میں حرم شریف سے باہت آتے ہیں آنے کے بعد سواریہ تیار تھی شاہ جانے کے لیے دو جانے کے لیے لوگ تیار تھے حضرت امام عالی مقام سب کا جائدہ لیتے ہیں اہلِ بیتِ اطحار کا ایک مختصر قافلہ ہے حج کے ایام چل رہے ہیں لوگ کعبہ شریف کھچ کھچ کر کے چلے آ رہے ہیں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ سے اپنے پورے قافلہ کو روانہ ہونے کے لیے مختصر قافلہ مختصر قافلہ امام عالی مقام کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جب تک حرم شریف کی تیواروں پر حرم کے میناوں پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں امام عالی مقام چلتے رہے پہلی امام عالی مقام سے چلنے کے بعد حضرت امام عالی مقام کو سالبہ کا مقام پڑا سالبہ کا مقام پڑا تو جو کوفہ میں ابن عشاس سے حضرت امام مسلم نے وعدہ لیا تھا کہ میرے بھائی کو خبر پہنچا دینا کہ کوفہ کی طرف نہ آئیں گے اس خبر کو لے کر کے قاسد حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں مقام سالبہ میں پہنچ گیا پوچھا لوگوں سے کہ امام عالی مقام کا خیمہ کون ہے کس خیمے میں آپ جلوہ فروز ہیں بتایا گیا امام عالی مقام کا خیمہ یہ ہے حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں قاسد حاضر ہوا حاضر ہونے کے بعد عرض کیا حضور میں آپ کے نام پیغام لے کر کیایا ہوں آپ کے بھائی امام مسلم بن اپیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا ان کے دو اور پچوں کو شہید کیا گیا ان کے دو اور پچوں کے ساتھ ساتھ ہانی ابن اروہ کو بھی شہید کیا گیا ان کے ساتھ ساتھ مشکور تارو گئے جیل کو بھی شہید کیا گیا امام عالی مقام کی آنکھیں بھگ جاتی ہیں آنکھوں تلے ادھیر اچھا جاتا ہے آپ رونے لگتے ہیں بڑی مشکل سے دل پر قابو پانے کے بعد کہتے ہیں صحیح کیا کوفہ والوں نے کہ اپنی افاداری کے بجائے غدداری کا ثبوت میرے پہنچنے سے پہلے پہلے پیش کر دیا امام عالی مقام کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں آنکھوں سے آنشو بہ رہے ہیں کئی مرد کٹھا ہو گئے سارے لوگوں کے سامنے حضرت امام مسلم کی شہادت بیان کی جاتی ہے اور آپ کے دو شہزادوں کی شہادت بیان کرنے کے بعد سب بھوک بھوک کر رونے لگتے ہیں آنکھیں آنسو اور بھانے سے روڑ نہیں رہی ہیں امام عالی مقام قابو پانے کے بعد اب جب عورتوں کے پاس جاتے ہیں تو سامنے حضرت امام مسلم کی بچی پڑ گئی امام عالی مقام کی نگاہ پڑتی ہے کہ آنسو بہنے لگیں بچی کے سر پر دستے شرطت فیرہ بیٹی پوچھ بڑتی ہے اے چچا جان آج سے پہلے جو آپ ہم کو دیکھا کرتے تھے تو یہ نویت آپ کی نہیں ہوتی تھی اس طرح سے آنکھوں سے آنسو ہی بہرے تھے اے چچا آج کوئی اس طرح سے آنکھوں سے آنسو بہرے ہیں کوئی بات تو نہیں ہے کوئی مصیبت تو ایسی نہیں آگئی ہے اتنا سننا تھا امام عالی مقام کی ہچکیاں بڑ جاتی ہیں آنکھوں سے آنسو سامنوادوں کی طرح برس رہے ہیں نیدشتے شقت فیرتے ہوئے فرماتے ہی بیٹی تو یتین ہی مو گئی ہے بچی تیرے سر سے تیرے باپ کا سایا اٹھ گیا ہے اتنا سننا تھا بچی چیخ پڑتی ہے بے ہوشو کر کے گر پوتی ہے اس بچی کی ماں کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا باپ کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو بچی پوچھ پڑتی ہے اے چچا ہمارے دون بھائیوں کا حال کیا ہوا ہے پتا چلا کہ تمہارے دون بھائیوں کو بھی بیٹی شہید کر دیا میرا اتنا سننا تھا اب بتا اس بچی کا حال کیا ہوگا جس نے یہ سنا ہو میرے باپ کو دشمنوں نے شہید کیا میرے بھائی کو دشمنوں نے مار دیا ہے اس بچی کا حال کیا ہوگا بچی تو بے ہوش ہو جاتی ہے حضرت زینب ہوتی اللہ تعالیٰ نہا پر کر کے بیٹی کو سبھال لیتی ہے عورتوں کے آسو بہنے لگتے ہیں آسو رب نہیں رہے ہیں امام علی مقام دی بھوڑی دن تک سوچا اور سوچنے کے بعد کہا اے میرے ساتھیوں اب تو کوفہ والوں کی غدداری کا علم ہو ہی چکا ہے اب کوفہ والے ہمارا استقبال تلوار سے کریں گے اب کوفہ والے ہمارا اختلاف ہر مور پر کریں گے اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری شاندار دا وقتیں ہو اب یہ نہیں ہوگا کہ تمہارا استقبال ہو تمہارے پیت ہو کر کے پیئے جائیں اب یہ نہیں ہوگا کہ تم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے کوفہ والے بچ چکے ہیں کوفہ والے تیرو تلوار کی پارش کریں گے بجائے نعرہ لگانے کے اے میرے ساتھیوں میں ایک رائے پیش کرتا ہوں کہ ابھی غنیمت ہے ابھی چند قدم ہم چلے ہیں جتنے لوگ ہیں سب واپس ہو جائیں یہ رائے کر لی جائے کہ کیا کیا جائے اتنا سننا تھا یہ حضرت مسلم بن تیل کے بھائی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے شہزاد رسول ہمارے بھائی کو کوفہ میں شہید کیا گیا ہے ہم بدلہ لینے کے لیے ضرور ہاں کچھائیں گے چاہیں ہمیں اپنے جان کی بادی لگا دینی پڑے ایک بھائی اور تھے وہ بھی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا ہے شہزاد رسول یہ ہم سے پرداشت نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی پر ملوہ نے ظلم کیا ہے کہ ہم ہنیں چھوڑ دیں اس لیے ضرور ہم ان کا بدلہ لیں گے حضرت امام مسلم کے بھائیوں کے عیسار و قربانی کو سن کر امام علی بقام نے فرورا میں تمہارے لیے تیار ہوں مگر اور دوسرے لوگوں کو مبتانا چاہتا ہوں یہ چھوڑ چھوڑ کر کے میرا ساتھ چلے جائیں اب ان کا بہا معاملہ ہو گا کم بھی کوتا کی سلزبین پر تو کچھ بدل بھی شامل ہو گئے تھے امام علی مقام کے ساتھ وہ لوگ صرف اس بنیاد پر شامل ہوئے تھے کہ ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارے عزت پر جائے گی ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں ہمارا وقار بہتا رہے گا ہم امام کے ساتھ چل رہے ہیں ہمیں کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں ملیں گی لیکن جب مسئیبتوں کا پیغام ان لوگوں نے سنا اور پریشانیوں کا معاملہ سامنے آئے امام مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو واپس ہونے لگے یک کا دکہ کر کے چلے جاتے ہیں وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے وہی لوگ رہ گئے جو مدینہ سے چلے تھے وہی لوگ رہ گئے جو انچان شارعانے امام میں حشان ہیں وہی لوگ آپ کے ساتھ بچتے ہیں بہتر لفو سے اگسیہ کا یہ قافلہ موجود ہے امام علی مقام مقام شالبہ سے روانہ ہوتے ہیں بہت ہی کشا کشا قدم آگے بہتے چلے جا رہے ہیں طبیعت تو برچل ہے مگر کوئی کشی سے جو کھیچے لیے چلی جا رہی ہے کوئی معاملہ ہو جو آپ آگے بہتے چلے جا رہے ہیں کوئی معاملہ ہو جس کی بنیاد پر قدم آگے بہتے چلے جا رہے ہیں امام علی مقام ایک اشرف مقام پر آپ وہاں پر پہنچے اور جب امام علی مقام وہاں پر پہنچتے ہیں تو آپ کو اطلاع میر جاتی ہے امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی کربنا کے مقام پر امام مسلم کے ساتھ گرداری کی گئی ہے وہاں بھی یہی اطلاع ملتی ہے اشرف مقام پر پہنچے تو آپ کو ایسا رہا ہی جیسے کچھ لوگ ہماری طرف آتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن کسی نے کہا نہیں وہ شاید خجوروں کے درخت دکھائی دے رہے ہیں بتانے والے نے بتایا نہیں اس راستے پر خجوروں کے درخت نہیں ہیں وہ کچھ سوار لگ رہے ہیں جو ہماری طرف بھاگتے چلے آ رہے ہیں اب دیکھتے دیکھتے یقین ہو گیا کہ واقعی کچھ سوار چلے آ رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ بتاؤں کوئی ایسا راستہ ہے کہ جو ان سواروں سے الگ ہو کر کے چلا جائے راستہ جاننے والے ایک صاحب اس میں موجود تھے اور انہوں نے کہا یا شہزادے رسول بہار کہ اس طرف سے چلا جائے تو وہاں پانی کا چشمہ بھی موجود ہے ہم وہاں ٹھیر بھی سکتے ہیں اور ان سواروں سے پوشیدہ بھی ہو سکتے ہیں چنانچ راستہ بدل دیا گیا حضرت ایمان یوسیٰ اپنے قافلے کی سواریوں کو تیز بھا دیتے ہیں اور جب جا کر کے اس بہار کے پیچھے پہنچے تو اس کو کوئی حرزو ہشن کہا جاتا ہے وہاں مردان میں آپ نے اپنے خیموں کو لگانے کے لیے اپنے دیا پانی کا بڑا میٹھا چشمہ تھا اس پر امام آلی مقام کے ساتھیوں نے قبضہ کرنیا امام آلی مقام کے ساتھی ٹھیل گئے خیمے لگا دیا جاتے ہیں پانی کے چشمے پر قبضہ ہو جاتا ہے وہ جو سواروں کا چتہ دیکھا گیا تھا وہ سواروں کا چتہ بھی پیچھے سے آ کر کے پہنچ جاتا ہے اس سواروں کے چتے کا سردار حریبن یزید ریاہی تھا جو ایک ہزار لشکر لے کر کے آیا تھا اس کے لشکری بھی قریب میں ٹھیل گاتے ہیں امام آلی مقام نے اوضو کیا اور اوضو کرنے کے بعد زور کی نماز پرنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ تک تک حریبن یزید ریاہی پہنچ جاتا ہے اس نے کہا میں حریبن یزید ریاہی ہوں میں سرکار سے ملنا چاہتا ہوں حضرت امام آلی مقام نے اس کو بازیابی کی اجازت دے دی وہاں کی بارگاہ میں آیا قدم کا بوسا لیا سلام عرض کیا امام آلی مقام فرماتے ہیں تم کون ہے کہاں آئے ہو کس لئے آئے ہو حریبن یزید ریاہی نے کہا اے شہزاد رسول ہم یزید زیاد کے فوجی ہیں مجھے سپے سالہ پرناکر کے بھیجا گیا ہے میں آپ کو گرفتار کرنے کے لئے آیا ہوں اتنا سننا تھا امام آلی مقام فرماتے ہیں حر تجھے ہوش ہے کی نہیں ہے حر نے عرض کیا شہزاد رسول مجھے ہوش ہے مگر مجھ کو حکومت نے بھیجا ہے آپ رشاہت فرماتے ہیں حر کیا تو مجھے گرفتار کر سکتا ہے حر خاموش ہو گئے امام آلی مقام فرماتے ہیں حر مجھے تو کرفتار نہیں کر سکتا ہے امام آلی مقام کے فرمانے پر حر نے کہا یہاں شہزاد رسول میں آپ کو چانے بھی نہیں دوں گا آقا اے کریم کے شہزادے امام حسین فرماتے ہیں اچھا ہو رہو کر اور نماز کی تیاری ہو رہی ہے نماز ادا کر لے حر نے بھی اضوح کیا آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازیں کے تعلق سب جب یہ کہا جاتا ہے ایک کربلا کے میدان میں پانی بند کر دیا گیا تھا امام حسین مجبور تھے نادان دیکھ امام حسین کس طرے سے اور ابن عزید ریاہی کے ایک ہزار لشکریوں کو پانی کی اجازت دے رہے ہیں اور نے جب پوچھا کہا حضور ہمارا بھی پانی ختم ہو گیا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ پہلے پانی پیلو وضو بنا لو اور اپنے اپنے گھوڑوں کو پیلا دو اپنے مشکیزوں کو بھر لو پانی کے چشمے پر قبضہ امام یہ حسین کا ہے پانی کے چشمے پر قبضہ امام یہ حسین کے ساتھیوں کا ہے کوئی دشمن اپنے دشمن کو پانی نہیں دیتا ہے مگر یہ حسین ہیں جو اپنے دشمن کو پانی دو رہے ہیں یہ حسین ہوں جو اپنے قاتلوں کو پانی پلا رہے ہیں یہ حسین ہوں جو انجام چانتے ہیں یہ بھی دنیا کو در سے حیات دے رہے ہیں کہ دیکھو حسین کا کردار دیکھنا ہے تو اس طرے سے دیکھو حسین کا عیسار دیکھنا ہے تو اس طرح سے دیکھو حسین کی محبت دیکھنی ہے خلق خدا کے ساتھ تو اس طرح سے دیکھو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اجابت دے دیتے ہیں حر کے ساتھیوں نے عضو کیا اور عضو کرنے کے بعد جب نماز کی تیاری ہو گئی تو امام علی مقام فرماتی ہے اے حر یہ بتا تو میرے ساتھ نماز پہے گا کہ اپنے کو کرے گا حر نے کہا ہے شہزاد رسول آپ جلسہ امام کون ہوگا آپ امام عالم ہیں شہزاد رسول آپ امام پرہت ہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں دوسرے کی اختتامی نماز پہو یا میں امام بنو یہ ہو نہیں سکتا ہمیں آپ کے پیچھے نماز پہوں گا ایک ہزار لشکری بھر کے ساتھ تھا امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مسلمانوں بتاؤں اہلوی خال اس نماز کا کیا نام دیں گے ایک ہزار لشکری نماز ادا کر رہے ہیں امام کے پیچھے امامہ دی مقام نماز ادا کھر ہوتے ہیں تو خطبہ دیتے ہیں اور رشاعت فرماتے ہیں اے خدا کے بندوں مجھ سے ٹیرو اور میرے حق کو پہچانو کیا بتاؤ اس وقت دنیا میں کسی نبی کا کوئی نمازہ موجود ہے میرے علاوہ کیا بتاؤ کوئی ایرسہ ہے کہ جس کی ماں نبی کی بیٹی ہو کیا بتاؤ کوئی ایرسہ ہے جس کا بات نبی کا داماد ہو میں علی کا شہدادہ ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں رسولہ کونین کا نمازہ ہوں تم میرے حق کو پہچانو کون ہی میرے حق کو جانتا ہے اس لیے تم سب لوگ ایسی میری مرضی نہیں ہے کہ قیامت میں جب اپنے رب سے ملو تو میرے خون سے تمہارے ہاتھ رنگین ہو نہیں نہیں بلکہ میری مرضی تو یہ ہے کہ جب قیامت کا میدان میں تم اپنے رب سے ملو تو تمہارے دلوں میں اہل بیٹا اتار کی محبت ہو تمہارے دلوں میں اہل بیٹا اتار کا وقار ہو اے لوگو اس انداز سے تم قیامت کا میدان میں اپنے رب کے حضور پیش ہو تاکہ تمہیں نجات کا پروانہ مل جائے تاکہ تمہارے لئے برکشت کا دریہ ہو جائے میرے حق کو پہچانوں امام آلی مقام تقریر فرماتے ہیں تقریر فرمانے کے بات فرماتے ہیں حر بتاعت تیرا ارادہ کیا ہے حر نے کہا اے شہزاد رسول ہم نے اپنے ارادے کی وضاہ کر دی ہے میں حکومت کی طرف سے مجبور ہوں میں آپ کو قطع نہیں جانے دورا امام آلی مقام فرماتے ہیں اور تیری ماں تشبر ہوئے اور نے کہا اے شہزاد رسول اگر آپ کے کسی بھی شہزاد نے یہ چھونا کہا ہوتا تو میں بتاتا کہ میں کون ہوں لیکن اے شہزاد رسول آپ نے کہا تیری ماں تشبر ہوں نام بھی نہیں لے سکتا ہوں اگر آپ کی بنیاد پر شہزاد رسول آپ کی ماں خاتون جنت ہے شہزاد رسول آپ کے ماں کا وقعہ کون ہی جانتا ہے نبی کی شہزادی ہیں اگر تیر ماں مقام فرماتے ہیں تو تو خود سونچ کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور نے تھوڑی دیر سونچا اور سونچنے کے بعد کہا یا شہزاد رسول میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ کون سی بات کہا دیکھئے ابن زیاد نے اپنے تمام چاسوسوں کو پھیلا دیا ہے وہ قدم قدم پر ہماری رپورٹ رکھ رہے ہیں اس لئے ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ دن کے اجالے میں آپ ہمارے ساتھ راستہ چلئے اور جب رات کی تاریخی آئے تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دور اپنا سیمانہ دالے اور جب رات پہ جائے ہمارے سیپاہی سو جائے تو آپ اٹھ کر کے جدہ آپ کی مرضی ہو آپ چلے جائیے جب پوچھے گا اتنے سے آپ یا یزید یا اس کے تمام حوالی موانیتوں میں کہتوں گا کہ ان کے ساتھ بانوانے اسلام تھی ان کے ساتھ سیدانیاں تھی اس لئے انہوں نے ہم سے دور اٹھ کر کے زمان لگایا تھا میرے لئے بہانہ کا ایک موقع مل جائے تھا امام علی بقام نے تھوڑی دیکھ تک غور و فکر کیا کہا ٹھیک ہے اور تیری دائے مجھے یہ منظور ہے حضرت امام علی بقام وہ کے ساتھ میں رات بڑھتے یہ دن بھر چلتے رہے اور شام کو پڑا ہوا حضرت امام علی بقام رضی اللہ تعالیٰ نہوں کھہرے مقام میں جنادین مقام پڑھتا ہے اس مقام پڑھتے ہیں امام علی بقام کھہر گئے جو بلکل کربلا سے قریب تھا وہ مقام امام علی بقام عظیب الجنادین کے پاس جب کھہرتے ہیں اور وہاں پر رات بزارنے کا معاملہ آتا ہے ابن زیاد کا قاسد خط لے کر کے پہنچ گیا حر کے پاس حر نے اس خط کو دیکھا اس خط کا یہ مضمون تھا کہ حر اگر تمہیں حسین ابن علی کہیں مل جائیں تو ان کے ساتھ ریائد کرنے کی ضرورت نہیں ہے حسین ابن علی تمہیں ملائیں تو ان کو چل دی سے چل دی ابن زیاد کے پاس پیش کرو سختی کرنے پر تشکت کرو بہرحال ان کو گھیرے میں لے لو کسی طرف سے جانے نہ پائیں اور بھی دوسرے راستوں سے ناکہ بندی کر دی گئی ہو حر اس خط کو لے کر کے امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے عرض کرتے ہیں حضور یہ ابھی ابھی قاسد خط لے کر کے آیا حقوقہ سے آپ نے خط کو دیکھا خط کو پر نکلا آپ کو واپس کر دیا ساہور تلا ارادہ پھر کیا ہے اور راست کیا حضور جو میں نے ارادہ کر لیا ہو کر لیا ہے میں نے عز کر دیا آپ سے کہ آپ رات کی تاریخی میں نکل جائیں میں چواب دلوں گا ابن زیاد کو یہ میری پوری ذمہ داری ہے اب آپ سے ملحبہ فرمائیے حضرت امام علی مقام نے اپنا سیمہ دور لگایا ہو کا سیمہ دور تھا رات کی جب تاریخی پڑھیں امام علی مقام نے اندازہ لگایا یہ سب کے سب سو گئے ہیں تو اپنے سارے ساتھیوں کو جگاتی ہیں راستہ بدل دو چلو نکل چلو سارے لوگ راستہ بدل کر کے نکل رہے ہیں قدم چلتے رہے جب چاند کی چاندنی پھیل گئی اور مکمل جالا میدان میں پھیلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں کسی سے ملاقات لیے گی پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے بتانے والے نے بتا دیا کہ اس گاؤں کا نام اور اس میدان کا نام میدانِ نینوہ ہے امام علی مقام پھیر جاتے ہیں یہی وہ میدانِ نینوہ ہے یہی وہ مقام ہے جس مقام کی نشانتے ہی مجھے کی گئی ہے اچھا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے تھوڑی دور قدم آگے بہتے بتایا گیا کہ اس جگہ کا نام مار کیا ہے آپ نے کرمایا شاید اسے کچھ اور بھی کہا جاتا ہو بتانے والے نے بتایا یہ جگہ کربلا بھی کہلاتی ہے اتنا سننا تھا کہ امام علی مقام فرماتے ہیں اپنی جانی پہچانی مانزل پر بڑھا گیا تو مٹی کو اٹھا کر کے امام علی مقام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور رینے کے بعد زمین پر ڈال دیتے ہیں میدان کا سارا نقشہ دیکھتے ہیں امام علی مقام کو میدان کا جو نقشہ بتایا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ سامنے آئے میدان کی چوہتی جو بتائی گئی تھی چوہتی سامنے آئے حضرت امام علی مقام تمام لوگوں سے پرواتے ہیں اپنے اپنے خیموں کو اب لگا دو اب تمہیں یہاں سے آگے نہیں بڑھنا ہے سارے لوگ تیمے لگا دیتے ہیں یہ تو محرم الحرام شریف کی تاریخ ہے جب کربلا کی سردبی پر امام حسین کا یہ مقدس بہتر رفعوں سے ادسیہ کا کافلہ فروکش ہو جاتا ہے خائمیں لگ جاتے ہیں کجابیں بھر دی جاتے ہیں سواریوں کو بانت دیا جاتا ہے پتیس لوگ تو سواری کے ساتھ ہیں اور چالیس لوگ پاپی آدھا تھے یعنی پیدل تھے یہ مختصر قاتلہ میدان کربلا میں ٹھہر جاتا ہے ادھر کے امام علی مقام ٹھہرتے ہیں انہوں بناتے ہیں حضرت علی اکبر کوئی جادت ہوتی ہے ازان دو حضرت علی اکبر شبیح مصطفیٰ کہلاتے تھے وہ ازان دے رہے ہیں ازان ہوتی ہے نمازِ خجردہ کی جاتی ہے نمازِ خجردہ کرنے کے بعد یہ ہوا یہ تھوڑی تھوڑی دور تک اپنے خیموں میں سواراں کر لو راپ بھر چلتے رہے رہا حضرت امامی مسلم کا قتل کا معاملہ بھی لوگوں کو ستھاتا رہا ان کے شہدادوں کی محبت بھی یاد آتی رہی آنسو بھٹی رہی امام علی مقام نے اپنے غلام کو بھیجا تھا ایسی بن امہ سہار کو ان کے سالوں سے بہت اطلاع مل چکی تھی کہ میرے غلام کو بھی یہودی میرے غلام کو بھی پوسیوں نے شہید کر دیا ہے میری محبت میں مرا غلام مارا گیا ہے امام علی مقام کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے تھے ایک پروردگاہ قیس بن مسار میرے غلام کو قیامت کے میدان میں میرے ساتھ حشر پرما اور جنت میں مجھے اور اس کو ایک جگہ رکھ ایسا غلام ہے امام حسین قیامت کے میدان میں اور قیامت سے لے کر کے جنت کے میدان میں دعا مان رہے ہیں جنت کے محل میں اپنے ساتھ رہنے کے لیے دعا مان رہے ہیں اللہ اکبر ذرا ملاحظہ فرمائی نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کی دعا کسی مل جائے اس کی زندگی کی میراج ہو جائے نمازے کی دعا جس کو مل جائے اس کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں یہی تو زندگی کی کامیہ گل رہے جس کے لیے نبی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے نمازے کے مقدس ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں مسلمانوں امام علی مقام اپنے قیمے میں ہیں ادھر ہڑ کا معاملہ کیا ہوا ہڑ بھی اپنے لشکریوں کو لاکر کے اسی میدان میں پہنچ جاتا ہے ہڑ کے لشکری بھی ٹیر جاتے ہیں ادھر معاملہ ابن زیاد کے ہاں یہ ہوا کہ ابن زیاد نے عمر بن سعید کو بلایا یہ عمر بن سعید قوم ہیں تاریخ کے جھڑکے میں انہیں بھی آپ جان لیجئے ان کا نام عمر بن سعید اس لیے ہے کہ حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کا صحابیوں میں سے ہیں جن کو اللہ کے حبیب نے ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت اطاف فرما دی تھی اور حضرت سعید بن وقاس وہ رہن کی جمب ایدان اہد میں دشمنان مصطفیٰ نے نبی پر تیر برسانے شروع کیے تھے تو حضرت سعید بن وقاس نبی قوائن کی طرف سے تیر چلا رہے تھے اللہ کے حبیب اپنے دست مبارک سے تیر اٹھا اٹھا کر کے دیتے تھے اور کہتے تھے سعید بن وقاس تیر مارو دشمنوں پر میں ماباک تم پر قربان ہا نبی اکانین کی طرف پیوں کو حضرت سعید بن وقاس نے آنے نہیں دیا یہ باپ کمام اللہ رسول اکانین کے ساتھ یہ ہے اور بیتے کمام اللہ رسول کے شہدادے کے ساتھ یہ ہے وہی عمر بن سعید ہے عمر بن سعید کو یہ میں سے آپ نے بلائیا کہا ایک کام کرو کہا کون سا کام ہے کہا تم جو اپنی بائیس ہزار پلش کرنے کر کے تیار ہو کفار سے لڑنے کے لئے ویلک کے کاتلوں سے لڑنے کے لئے یہ جا رہے تھے تو بھی ایک کام کرو کہ اپنے لسکر کرو موردو پہاک کدھر موردیں کارولا کی طرف چلے جاؤ پتہ یہ چلا ہے کہ حسین ابنے علی میدان نینمہ میں پہنچ چکے ہیں انہیں تو بہت رکا گیا تھا لیکن وہ میدان نینمہ میں یہ زند کی بغاقت کرتے ہوئے پہنچ گئے ہیں اس لئے جاؤ پہلے ان کا کام تمام کر دو اس کے بعد پھر تم ان کاتلوں سے لڑنے کے لئے جاؤ ان کاتلوں سے لڑنے کے انعام میں اور پتہ پانے کی بنیاد پر رہے کہ حکومت کی ذمہ داری اور کاغذات عمر بن عصاد کو سوٹ دیا گئے تھے عمر بن عصاد کو کاغذ لیا ہوئے تھا عمر بن عصاد نے کہا ابن عصاد سے کہ ایسا ہے کہ مجھے اہانہ بھیجا جائے میں جانے کے لئے تیار نہیں ہوں یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ نوازے رسول ہیں کہا تو پھر تم ایسا کرو کہ وہ پروانہ ہم کو دے دو وہ کاغذ ہمیں دو جو تمہیں رہے کہ حکومت ملنے کے لئے وعدہ کیا گیا ہے عمر بن عصاد نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے یہیں فرق سمجھ لو مسلمانوں ایک طرف دین ہے دوسری طریق دنیا ہے لوگ کربلا کے میدان میں کہتے ہیں کہ لائی کیسی ہوئی تھی میں ارز کرتا چلوں دین اور دنیا کی لائی کربلا کے میدان میں ہے شاید یہ تو طبیعت کی جنگ کربلا کے میدان میں ہے نفس مطمئنہ اور نفس امارہ کی جنگ کربلا کے میدان میں ہے کربلا کے میدان کی جنگ کو دیکھو دنیا کس طرح سے بند ہے وہ امین کو ادھر سے ادھر کر دیتی ہے دنیا کس طرح سے دین کے معاملے میں مطمئنے مومن مخبول میں صورت تو اس کو مفلس بنا دیتی ہے اگر وہ اپنے نفس پر کانٹرول نہیں کر پاتا ہے تو دنیا کس طرح سے اسے تباہ و باپ کر دیتی ہے کربلا کے میدان میں انبیل ساکھ نے تنبار اٹھائی کی نماسِ رسول کو نماسِ رسول سمجھ کر کے نہیں مات اللہ یہ سمجھ کر کے نہیں مارا تھا یہ زیادہ قابد و صاحب ہیں یہ سمجھ کر کے تیر نہیں برسایا تھا نماسِ رسول ہیں یہ سمجھ کر کے تیر نہیں برسایا تھا شہدادِ رسول ہیں نگی نگی بلکی صرف امان حسین کی طرح وزیدیوں کے فوجیوں کے تیر جو آ رہے تھے دنیا حاصل کرنے کے لئے حسین کو قتل کر تو ہمیں حکومت مل جائے گی حسین کو قتل کرو ہماری دنیا وسیح ہو جائے گی حسین کے ان پر تیر بساؤ ہمیں حکومت میں اختردار حاصل ہو جائے گا یہ دنیا جو تباہ و برباد کر رہی ہے اللہ کے حبیب اسی لئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے رب تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے دنیا کی طرف رب نے رضے رحمت نہیں کی ہے یہ دنیا وہ ہے پیارے اسی لئے تو عالی حضرت عظیم و برکت فرماتے ہیں اے اللہ کے بندوں رضا نفس و دوش و من ہے تم میں نیانا رضا نفس و دوش و من ہے تم میں نیانا کہاں تو نے دیکھے چدرانے والے ایک بات میں ارز کر دوں پیارے تاکہ تقریر بھی ہوتی رہے تحریر بھی چلتی رہے دون شریف بہت بات آگے بہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ آشورہ کی رات ہے اس رات میں امام علی مقام کا ذکر آپ سن رہے ہو پڑے خوش نصیب ہو پیارے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھو نفس امارہ کو مارو دین اور دنیا کا معاملہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو ابھی مکوری اگر آپ کے بعد ارز کروں گا تو انشاءاللہ آیا داستانی امام حسین سننے کے بعد آپ کی آنکھیں بھیب جائیں گی امام علی مقام کی شہادت کا معاملہ کوئی افسانہ نہیں ہے لیکن جو میں نے تحریک کے تعلق سے ارز کیا ہے سننے جامعہ مسجد کے تمام کرسٹیان و عرقان حصوصاً آلی جناب صدر عبد المدیش صاحب شیخ محمد عیو شہاب محمد علی صاحب عشتیاب صاحب جمعہ حضرات میں اور سب کے نام نہیں جانتا آپ سب حضرات قابل مبارد بھول آنکھو اللہ ملدار بھول ان کا کام بھوڑا ہے میں نے ایک روز یہاں ہی آپ سے ارز کیا تھا لیکن وہ ارز کرنا نہ ارز کرنے کے برابر ہوا امام علی مقام کے نام پر اتنے شہرائی بیٹھے ہوئے اس میں مازاللہ اگر کہا جائے کوئی امام حسین کا دشمن ہے تو کوئی آت اکھائے گا اریا چاہے شرابی ہو وہ بھی نہیں کہے گا مازاللہ میں امام حسین کا دشمن ہے قطان نہیں اس کی آنکھیں بھی بھی داستان حسین سننے کے بعد بھیج جاتی ہیں وہ بھی اپنے گناہوں پر نانتی ہو جاتا ہے رب تعالی امام علی مقام کے نام لے وہاں پر غزوہ نہیں خرماتا بھوکھا نہیں رکھتا اس کی دولت پر انکم ہوتی ہے آج جہی ہندوستان میں اہل سنت کے مدارش ہیں جن مدرسوں کے تعلیموں سے نجانے کیسی کیسی باتیں سوچی جا رہی ہیں لیکن انہی مدرسوں سے قرآن پڑھایا جا رہا ہے حادیث نبوی کی تعلیم دی جا رہی ہے ایسی ہنداروں سے تو سبحانی صاحب جیسے لوگ نکلے اگر یہ عربیہ مدارش نہ ہوتے تو علماء آپ کہاں سے پاتے ذکر حسین سننے کا ملات کو کہاں سے ملتا ایمان حسین کی طرف دل لگانے کی داستان آپ کے سامنے کیسے پیش کی جاتی اس بنیاد پر میں ارز کروں گا کہ ٹوکن لے کر کے آپ حضرات کے پاس پہنچیں گے شکیل صاحب غلاہ مصطفیٰ صاحب خنین صاحب اور ہمارے پہتیر بھائی صاحب شمال صاحب اور دوسرے افراد میں کن کا کن کا نام لوگ یہ سب لوگ مدرسے پر ٹوکن لے کر کے پہنچیں گے آپ حضرات ٹوکن لے لیں اور جنہیں نہ ٹوکن لینا ہوگا وہ پس پانچ پندرہ سے بھی مدد کرنا چاہیں گے امام آلی مقام کے نام پر دے دیں گے امام آلی مقام کے نام پر آج کی رات میں ہر ہر فرد سوچ لے کہ مجھے مدرسے میں شدقہ دے دینا ہے خیرات دے دینی ہے تعاون کے لیے دے دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ امید ہے کہ ان باتوں پر آپ دھیان دیں گے یہ نوجوان آپ کے پاس جا رہے ہیں درہو شہید پر یہ بات آگے بہت جائے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد بن مادنی جوڑے والکرم والا علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر رہا تھا اس میرے عرض کو آپ سنتے چلیں حضرت امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہیں عمر بن ساتھ نے ابن زیاد سے کہا اچھا ایک کام کرو تو مجھے آج رات پر سوچنے کا موقع دے ہوگا تمہیں آج رات پر سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے عمر بن ساتھ چلا گیا جب سوتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ صبیرے صبیرے امام آلی مقام کے مقابلے میں جاؤں تو صدا ہوگی جہنم کی اور مقابلے میں نہیں جاتا ہوں تو رائکی گورنری چھوٹ رہی ہے اگر ان کے مقابلے میں جاتا ہوں تو تین کو ملے گا مگر دنیا چلی جائے گی اور ان کے مقابلے میں جاتا ہوں تو تین برباد ہوگا دنیا مر جائے گی آخر اس کا لفظ امارہ خالب آ گیا رحمانی طاقت اسے وقا رہی ہے دین اختیار کر لے دنیا چھوڑے امان حسین کی محبت اختیار کر لے حکومت کی لالت چھوڑے لیکن شیطانی وسوسہ اس پر خالب آ جاتا ہے اور امیر ابن صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ حکومت ملنے میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حکومت ملنے میں لیے دنیا کے علمے بہار ہی بہار ہے اس لیے چلو حسین ابن علی کے مقابلے میں چلو گا رات بھزر گئی جب ابن زیاد کے سامنے یہ پیش رہا تو ابن زیاد نے کہا کیا سوچا تم نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں جاؤں گا حسین ابن علی کے مقابلے میں کہا ٹھیک ہے بھائی صدار کھلش کر لے کر کے تم جلدی سے جلدی روانہ ہو جاؤ مشیطِ الہی دیکھو یہی بھائی صدار لشکر کفار کے مقابلے میں جا رہی ہے یہ کفار کے مقابلے میں جہاد کرتے تو شہادت کا بردہ ملتا کفار کے مقابلے میں ان کی تلواریں چلتی تو بے گناہ یہ تھے کفار کے مقابلے میں تلواریں چلتی تو ان کے لئے شہادت کا جوڑا ہو جاتا نجات کا پروانہ مل جاتا مگر مسلمانوں مشیطِ الہی ملاحظہ کرو اور دیکھو کہ جو مکمل کفاروں سے ٹکرانے جا رہے تھے مکمل اسلام سے ٹکڑا گئے جن کی تلواریں کافروں کے گردن پر چلنے والی تھی وہ مکمل مومنوں کی گردنوں پر چلنے والی آوہ ذرا دیکھو قدرت کے راست کو کون جان سکتا ہے قدرت کے بھید کو کون بتا لگا سکتا ہے حضرت امام آلی مقام تو میدانِ کربلا میں کھیرے ہیں عمر بن سعج سے یہ باتیں ہوتی ہیں اور ہونے کے بعد عمر بن سعج اپنے بائیس ہزار لشکریوں کو لے کر کے کوتھا کے میدان کی طرف پروانہ ہو گیا میدانِ کربلا میں جب ایک بائیس ہزار لشکریوں کو لے کر کے پہنچا اور ایک ہزار لشکری پہلے سے موجود ہیں سب مل جڑ جاتے ہیں بھوری بن یدید ریاہی سے مکمل بات چیت عمر بن سعج کی ہوتی ہے امام آلی مقام کے ساتھیوں نے ارس کیا شہزادِ رسول ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے مقابلے میں اور بھی فوج آ گئی ہے مگر اتنی فوج آنے کی ضرورت کیا ہے ہم تو صرف بہتر اقراض کی ہیں اتنی فوج میدان میں اتری ہی ہے امام نہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ زرادے کی امام آلی مقام فرماتے ہیں خاموش رہو جو کچھ ہونے والا ہے وہ منظر سامنے آ جائے گا تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا قاسد لشکری پہنچتا ہے اس نے کہا اس میں حسین ابن علی قام ہیں حضرت امام آلی مقام کی طرف اشارہ کیا گیا حضرت امام آلی مقام کو پاس گیا اور جانے کے بعد کہا ہمارے لشکر کے سردار عمر بن سعج آپ سے ملنا چاہتے ہیں حضرت امام آلی مقام نے ملے کی اجازت عطا فرماتی اب حضرت امام آلی مقام کی بارگاہ میں عمر بن سعج کی پہلی ملاقات کربلا کی سردارین پر ہو رہی ہے عمر بن سعج جب پہنچے تو انہوں نے سلام کیا امام آلی مقام کو امام آلی مقام کے سامنے کھلے ہو گئے امام آلی مقام نے فرمایا آؤ خیمے کے اندر آؤ خیمے کے اندر پیٹ جاتے ہیں امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں عمر بن صاحب بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے عمر بن صاحب نے کہا شہزاد رسول آپ جانتے ہیں حکومت نے مجھے بھیجا ہے میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں آپ اگر نہیں ہمارے ہاتھوں پر گرفتار ہوں گے تو ہمیں سختی کرنے کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے حضرت امام آلی مقام فرماتے ہیں عمر بن صاحب تمہیں تمہیں حالات کو جانتے ہو تمہیں حقوں پہچانتے ہو تم ایسا کرنے پر کیوں پھلے ہوئے ہو عمر بن صاحب نے کہا شہزاد رسول چھوٹی ہمیں حکومت میں حکمرانی کرنی ہے ہم حکومت کی پنیاں پر مجبور ہو گئے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو عمر بن صاحب اور یزید ہمارے مکانات گروا دیں گے امام آلی مقام فرماتے ہیں عمر بن صاحب میں نئے مکانات بنوا دوں گا وہ عرض کرتا ہے ہمارے بال بچے ہم سے چھین لیے دھائیں گے ان کے حفاظت اور سیانت کی ذمہ داری عمر بن صاحب میں لیتا ہوں حضرت امام آلی مقام ارشاد فرماتے ہیں عمر بن صاحب تو میں جو جو مجبوریہ آئیں گے ان ساری مجبوریوں کی ذمہ داری ہمارے سر ہے لیکن تم ہمارے کون میں اپنے ہاتھ کو رنگیل کر کے اپنی آقبت کو پرداد نہ کرو عمر بن صاحب سوچ لو امام آلی مقام فرماتے ہیں عمر بن صاحب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے عمر بن صاحب نے سلام کیا اوٹھ کر کے چلے آئے لشکریوں نے کہا کیا معاملہ ہوا آپ عمر بن صاحب نے کہا کہ پھر بعد میں بتاؤں گا جب دوسری رات آتی ہے تو عمر بن صاحب پھر سرکار معمالی مقام کی بارگاہ میں آئے اور پھر وہی بات چیت ہوتی ہے یہ پھر واپس چلے گئے عمر بن صاحب سمجھ نہیں پا رہے ہیں اب میں کیا کروں کس طرح سے معاملہ ہارے ساتھ پیش آئے گا عمر بن صاحب کو پھر ایک بار دنیا نے دھوکھا دیا اس دھوکے میں عمر بن صاحب آ گیا اور رات کی تاریخی ہے عمر بن صاحب آ کر کے پھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا اے شہزادے رسول ادھما پر سختی کرنے پر مجبور ہیں امام علی مقام نے فرمایا تم سالی باتیں بڑے غور فکر کے بعد سوچ اور سمجھ لو عمر بن صاحب نے کہا آج میں نے ایک بات سمجھی ہے وہ مشورہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہا کونسی بات کہا بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو میرے حوالہ کر دیں اور آپ چلے چلے حضرت امام علی مقام نے فرمایا عمر بن صاحب میں تیرے سامنے تین باتیں رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تین باتیں گو یہ ہیں کہ یا تو مجھے دم جانے تو حدود اسلامیہ میں میں کہیں بھی چلا جاؤں گا میں شام چلا جاؤں گا مکہ چلا جاؤں گا واپس کہیں چلا جاؤں گا اور یا تو پھر تم مجھے یزید کے پاس جانے دو اور یا تو پھر میرے کھون سے تم اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو عمر بن صاحب نے کہا ٹھیک ان تینوں باتوں کو میں لکھ کر کے بھیجتا ہوں ابن زیاد کے پاس عمر بن صاحب سبا سبا آنے کے بات فوجیوں میں ایک تحریف تیار کی کہ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ مجھے میری مرضی سے جانے دو دوسری بات ہے یہ ہے کہ حکم جو اسلامیہ کے کسی بھی شہر میں میں چلا جاؤں نہ مکہ چلا جاؤں نہ شام چلا جاؤں یمن چلا جاؤں مجھے جہاں بھی جانے دو تم ہمیں کوئی ادراغ نہیں ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اپنا معاملہ پہ کروں گا عمر بن صاحب نے یزید کے پاس جانے کا معاملہ ابن زیاد کے پاس اس طرح سے لکھا کہ حشین ابن علی راضی ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اس کی بیعت کروں گا چمچ پوچھ کر کے اتنی بات عمر بن صاحب نے اپنی طرف سے لکھ دی تھی کہ تاکہ ابن زیاد کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے اور ابن زیاد اس طرح سے ہمارے سر سے یہ معاملہ ہٹا دے اس بات کو لے کر کے عمر بن صاحب نے اتنی غلط بات ختمیں دے دی تھی لیکن جب یہ خط ابن زیاد کے پاس پہچھا تو اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بن زوشن مرگوط موجود تھا وہی کوئی گتا اس کے تعلیم سے اللہ کی حبیب نے اشاعت فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا ایک ایک کوئی گتا میں اہل ویت اطاہار جو خون میں اپنا موگو گو رہا ہے شمر بن زوشن پیٹھا تھا جب ابن زیاد کے پاس یہ خط پہچھا تو وہ بھی نام بھی ہوا وہ بھی سوچنے لگا کہ معاملہ تو ٹھیک ہے کہ جب یزید کی بیعت کرنے کے لیے حسین بن علی تیار ہیں تو سر پر کہیں معاملہ لیا جائے اور اپنے سر پر یہ بوجھ تو لیا جائے ٹھیک ہے اجازت دے دی جائے لیکن فوراں شمر بن زوشن پول پا اس نے کہا کہ آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو کیا سرکروئی حاصل ہوگی پہلے آپ اپنی عطاق کروائی حسین بن علی سے جب آپ کے لیے کامیابی ہوگی حسین بن علی تو یہ ہونی جانا چاہتے ہیں یزید کے پاس اس کی ہماری رائے نہیں ہے پھون مگی دنیا نے اس ظالم کو دھوکہ دے دیا اس نے کہا ٹھیک ہے کیا کیا جائے شمر نے کہا یہ بھی میں نے سنا ہے کہ آج تین رات سے موسیٰ سلام بن ساتھ حسین بن علی سے کربلا کے میدان میں رات کے وقت ہے جا جا کر کے میرہا ہے وہ سادہ باس کر لیا ہے اس لیے خطرہ ہے ابنہ زیاد نے کہا تو شمر میں تمہیں پوری ذمہ داری دیتا ہوں کیا جا کر کے کہتو امیر ابن ساتھ سے کہ جلدی جلدی اپنا کام تمام کرے اگر کام تمام نہیں کرتا ہے تو وہ رائے کا کاغذ جو حکومت بننے کے لیے اس کو دے دیا گیا ہے وہ کاغذ واپس کر دے اور اس کی پوری ذمہ داری تم لے لو شمر مردود یہ خط لے کر کے کربلا کے میدان میں پہنچ گیا امیر ابن ساتھ کو دیا امیر ابن ساتھ لو اے خط تمہارے نام میں لے کر کے آیا ہوں امیر ابن ساتھ نے جب خط کو پڑھا تو اب امیر ابن ساتھ کے ساتھ ایک ہی معاملہ رکھ گیا تھا یا تو اور رائے کی حکومت کی لالت چھو دیں اور یا تو امام حسین پر دیر چلائیں اپنے لشکریوں کو امام حسین پر چھوڑے کے لیے لگ کارے اور اجازت دیں امیر ابن ساتھ نے ایک رات اپنے لشکریوں سے پوچھا تھا میرے فوجیوں یہ بتاؤ کیا امام حسین کے جلاب تلوہ اٹھائی جائے تو تاریخ دباہ ہے کس سارے لوگوں نے انکار کر دیا تھا امیر ابن ساتھ وہ نماز رسول ہے شہدہ دے رسول ہے ان کے کانوں سے اس طرح کی باتیں نہ سوچی جائیں مگر دیکھو دنیا کا بھوت ان کے ساتھ پر کس طرح سے مسلط ہو رہا ہے چنانچہ امیر ابن ساتھ نے عصر کا وقت تھا اپنے لشکریوں سے کہا کہ سارے لوگ عصر کی نماز آدھا کر لو جلدی جلدی ادھائی یہ لوگ کس طرح کی نماز آدھا کر رہے ہیں ادھر امام حسین نے حضرت حیلیت پر کوئی شارہ کیا عصر کی اذان دعو مسلمانوں ادھر بھی عصر کی اذان ہو رہی ہے ادھر بھی عصر کی اذان ہو رہی ہے دونوں طرح نمازیں ہو رہی ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا اس عصر کی نماز کو کونسی نماز قرار دی جائے ادھر بھی تو نماز سہی جا رہی ہے اور ادھر بھی تو نماز سہی جا رہی ہے دونوں نمازوں کو سمجھو ایک طرح نماز عدا کی جا رہی ہے مکر دنیا کی لائچ میں مقدس حسنی کو شہید کرنے کا پلان بھی چپنایا جا رہا ہے اُن پھر نماز کے خلاف جنگ کرنے کی تحلیت بھی چلائی جا رہی ہے دیکھو سمجھ میں نہیں آتا اہلِ ارپان اس نماز کا نام کیا رکھیں گے مہا حضرت سلوات و سلاتی و سلاتی اُس کا اُبھی اصر کی نماز ہے دونوں طرف سے اصر کی نماز پر ہی جا رہی ہے اصر کی نماز جلدی سے پڑھنے کے بعد عمر بن سلات کے فوجی خیمے کی طرف پہے تب تک حضرتے میں آپ باس رضی اللہ تعالیٰ نمو جو علمدارِ حسین تھے ان کی نگاہ پڑھ جاتی ہے آپ کرتے ہیں یہ سمجھ میں باپ نہیں آ رہی ہے ہشکر ہماری طرف کو بڑھ رہی ہے فوجی ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں اشارہ ہوا جا کر کے پوچھو زہیر بن قیم اور حضرتے مسلم بن عوصر جا حبیب بن مزاہی یہ سب کے سب آگے بڑھیں حضرتے عباس آگے بڑھیں اور ان فوجیوں سے سوال کرنا شروع کیا تم لوگ آگے کیوں بڑھ رہے ہیں بات کیا ہے کس لیے آ رہے ہو کہا ہمارے صدق اب اب ابن ساد نے بھیجا ہے کہا ہم اب ابن ساد نے دے جا ہے کہا ہاں کہا ہمارہ کرنے کے لئے اجازت نے دیا ہے کہا ہاں کہا ایک کام کرو پہلے ہو جاؤ میں اپنے امام سے پوچھ لوں حضرتے عباس تو امام علی وطم سے پوچھنے چلے آئے اور حبیب بن مزاہی اور مسلم بن نو سجا اور زہیر بن قیم بجلی سے پاس ہونے لگی پوچیوں سے حضرتے حبیب بن مزاہی کہتے ہیں اے لوگوں تم رسول اللہ کے نوازے کا حق پہچانا تم حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی دنیا بنانے کے لئے یزید تمہیں کچھ نہ دیتا تم پتہ ہو پر آدھ ہو جاؤ گے یزید کے غیر اسلامی حکومت کا حسین کے خون کی بنیاد پر اسلامی حکومت کا ہی بنا سکتے ہو تمہارا مقصد پورا ہی ہوگا حضرتے زہیر بن قیم بللکہ رہے ہیں تب تک اے کوفی نے کہا اے زہیر بن قیم حضرتے عثمان قنی کے خون کا قدلہ جب لینا تھا تو تم ان کی طرف سے تھے اور آلی کی بغاوت کر رہے تھے حضرتے زہیر بن قیم نے کہا یہ صحیح ہے کہ سیاسی مورپن میں اس وقت ایمان حسین کے بات کی طرف نہیں تھا لیکن جمعہ آرہا تھا اور آفتے میں حسین ابن علی سے میری ملاقات ہوئی ہے میں نے ان کے تقویٰ کو دیکھا ہے میں نے ان کے زہد کو دیکھا ہے میں نے ان کی بارسائی کو دیکھا ہے میں نے ان کی اچھائی کو دیکھا ہے تو مجھے ایک فرطان یاد آگیا کہ ایک فرطان ہم لوگ ایک کافر کے شہر پر حملہ کرنے کے لیے دائے تھے اس پر حضرتے سلمان فارسی بھی تھے بہت مالے غنیمت ہم لوگوں پہ ملا سلمان فارسی نے مالے غنیمت تقسیم کرتے وقت فرمایا تھا کہ اس مالے غنیمت سے وہ خوشی بہتر ہوگی کہ لگا کوئی حسین ابن علی کو پائے کہ وہ اس جہاد کے لیے جا رہے ہاں اور ان کا ساتھ دے دے تو اس مالے غنیمت سے وہ خوشی بہتر ہوگی اور اس کو نجات کا پروانہ مل جائے گا اس لئے ہمیں حسین ابن علی کا ساتھ دے رہا ہے ان کے زہد و تقوات اور ان جو طرح ازدائی کو میں نے دیکھا میں اس کے ان کا ساتھ دے رہا ہوں اللہ حضرت پر یہ بہت سو ہی رہی تھی کہ در تک حضرت عباس بہار آگئے اور آنے کے بعد حضرت عباس نے کہا جاؤ تم اپنے سپاہ سالات حضرت عباس سے کہڑو کی ہے شہزاد رسول حضرت امان حسین آج کی رات عبادت عبادتِ الہی کے لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ رات مجھے عبادتِ الہی کے لئے دی جائے صدیرے جو کچھ ان سب کو کرنا ہوا کریں گے چنانچہ جا کر کے لوگوں نے بتایا کہ آج کی رات میں کچھ نہ کیا جائے امان حسین ابن علی نے یہ کہا ہے ہمیں بھی صاحب نے مان دیا اور ماننے کے بعد کہا ٹھیک ہے سب کے ساتھ واپس چلے آؤ سالے لوگ واپس چلے آئے یدیدی فوجی اپنے اس میں ہیں حضرت امام آری مقام رضی اللہ تعالیٰ نویشہ کی نماغ ادا کرنے کے بعد نحیلہ شبہ کی رات تھی صبح دس محرم کی تاریخ آنے والی ہے وہ صبح صبح آنے والی ہے جس دس محرم کو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی جس دس محرم کو حضرت ادریس کو بڑا درجے ملے جس دس محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی جس دس محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار کو گنزار بنایا جس دس محرم کو حضرت نوی علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی ہو جس دس محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام کو دیماری سے شفانی لی ہو جس دس محرم کو اللہ تعالیٰ نے چاند و سورج کو پیدا فرمایا جس دس محرم کو ربطالہ نے چلے تو جوزخت پر پیدا فرمایا جس دس محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کو ربطالہ نے آسمان پر اٹھا لیا جس دس محرم کو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے مل جاتے ہیں جس دس محرم کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام کے کوئے سے نکالے جاتے ہیں جس دس محرم کو خوشخبری حضرت یوسف علیہ السلام کے بہنوں پر مل رہی ہے بھائی کی سلامتی پر اسی دس محرم کو حضرت امام زین کی بہن زینب کو مصیبت کی خبر نہیں لے والی ہے جس دس محرم کو حضرت اعقابل اسلام اپنے شہدادی کو دیکھا تھا پراتھوں کی بینائی پلک آئی تھی اسی دس محرم کو ان امام سے حسول کے حلق پر خنجر چلے گا علیہ قوان ملاحظت فرمائیں گے حضرت فاطمہ کو صدمہ ہوتا یہ تاریخ کیا آئین ہیں دس محرم کے بارے میں اور دس محرم ہی تو قیامت آئے گی دس محرم ہی تو حشر و نشر ہوگا حاضر ملاحظہ فرمائیے دس محرم کی تاریخ صبح آنے والی ہیں امام آلی مقام اس رات کو لیتے ہیں تو عبادت کے لیے لے رہے ہیں اس رات میں فرصت طلب کر رہے ہیں تو عبادت کے لیے فرصت طلب کر رہے ہیں امام آلی مقام عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے تمام ساتھیوں کو ایک اٹھا بلاتے ہیں انہیں کھکھا بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو ماملہ کیا ہے اب صدو کا سفیدہ نمدار ہوگا تو ہمارا استقبال تلواروں سے ہوگا تیروں سے ہوگا اب سارے حجت سے تمام ہو چکے ہیں اب ساری باتیں ان کے سامنے رکھ بھی گئی ہیں اب سارا ماملہ ان کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے اب تلواروں کے علاوہ کوئی ماملہ نہیں ہے تب تک حضرت امام زیلولہ تین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار کی شدت تھی باپ کی بات سن رہے تھے اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ہر کرتے ہیں اب پہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے کہ ہم حق پر ہیں ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر ہوں گے ہم حق پر نہیں ہوں گے تو کون حق پر عمل کرے گا ارشاد کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ ہم حق پر عمل کا جوہاں پہنایا جائے انہیں پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ دینے نانا کے دینے حق کی حفاظت کی جائے انہیں دشواریاں اور پریشانیوں کے ساتھ رب کو منظور ہے کہ حق کا پرچم بلند ہے لوگ کہتے ہیں کہ پھلا مار دیا گیا مغلوب ہو گیا نہیں نہیں مارنے اور مرنے سے غلبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دشمن جو مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقصد میں دشمن کو پھیل کر دیا جائے غلبہ اس کو حاصل ہوتا ہے ان دشمن کا مقصد تھا خون حسین سے میں اپنی حکومت کی بنیاد کو مضبور کروں یمان حسین کا مقصد تھا خون بیچائے مگر غیر شرعی حکومت میں اپنے خون کی بنیاد پر غیر شرعی حکومت شرعی حکومت نہیں بننے دوں گا یمان حسین بھی کا مقصد کامیاب رہا بیٹا تلوارے تو ضرور چلیں گی ان کردنے تو ضرور کٹ جائیں گی جسمتوں ضرور پڑھیں گے مگر غلبہ ہمارا ہی ہوتا میرے کا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچے بہتر کے امام تسلی دیتے ہیں اور تسلی دینے کے بعد سارے لوگوں سے کہتے ہیں ایک مشورہ میں دیتا ہوں سنا اب خیمے کی تنابہ ایک دوسرے کی تنابہ سے ملا دو اور دیمی ایک اتھا کر لو اور دیموں کے قریب ایک درہا کھوڑ دو تاکہ دوسرے طرف سے دشمن کے آنے کا معاملہ ہتم ہو جائے اور اس قرحے میں لکڑیاں بھر دو صدیرے صدیرے ان لکڑیوں میں آگ لگا بوتا کی پیچھے کے حصے سے ہمارے تیموں پر حملہ نہ کریں ہمیں یقین ہیں کہ ہمارے تیموں پر حملہ کر دیں گے یہ سید صادیوں کے چہروں سے چادروں کو چھین لیں گے لیکن ربیل کا ہاتھ جو نافی ہے میرے ساتھیوں تو ایسا کرو امام آلی مقام یہ پیغام دینے کے بعد اب آتے ہیں جہاں سید صادیوں تھی جہاں عزت امام حسین کی بہن تھی عزت امام حسین کی بیبیاں تھی امام آلی مقام آئے اور سب کوئے پٹھا کرنے کے بعد سمجھانا دکھانا شروع کیا عزت امام آلی مقام کی بہن عزت زینب نے اپنے بھائی کے گلے پا بھوصہ لے لیا امام آلی مقام نے اپنے پہن کی قرائی چون لی تھوڑی دیکھ پر خاموشی رہی عزت امام آلی مقام نے پڑھایا بہن زینب تو نے میرے گلے پا بھوصہ لیا عزت کرتی ہیں بھائی جان آنکھوں سے آسی دہ رہے ہیں اے بھائی جان ایک مرتبہ میں جب چھوٹی سی تھی امی کی کونٹ میں بیٹھی ہوئی تھی امی میرا چہرہ دیکھ رہی تھی اور آپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی دیکھتے ہی امام نے مجھ سے کہا کہ اے زینب یہ تیرے بھائی حسین ہیں جب حسین انتحان کہا اے زینب ان کا ساتھ نہ پوچھو نہ زینب تیرا بھائی شہید کیا جائے گا زینب تو اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہے گی واقع کر لے میں نے امی سے واقع کیا بھا اے امی میں اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی اے بھائی جان مجھے وہی وادہ یاد آ رہا ہے مجھے علم ہے کہ صدیرے صدیرے آپ کی گرگن پر تلوار چلے گی مجھوشمن آپ کی گرگن پر تلوار پھیریں گے اس لئے میں نے گرگن کا بوسہ لیا ہے اس لئے میں چون رہی ہوں بھائی آپ نے میری کلائی کیوں چونی تھی اے ماں مالی مقام کہتے ہیں اے بہن ممہ نے یہ بھی تو کہا تھا کسی وادہ میں یہ تو حسین کا ساتھ دینا اور یہ جسے بھی وادہ لیا تھا یہ حسین یہ تیری بہن ہے یہ ہر مور پر تیرا ساتھ دے گی اے حسین یہ زینب ہے یہ تیرے صبر و استقلال میں بھی تیرے ساتھ رہے گی یہ زینب ہے یہ اپنے شہزادوں کی بھی قربانی تیرے قدموں پر تیش کر دے گی اے حسین یہ میری زینب ہے یہ اپنے بچوں کا خون بھی تیرے نانا جان کی ناموز کے لئے بہا دے گی اے حسین یہ میری زینب ہے میری زینب کا خیال رکھنا میری زینب کے مشورہ پر عمل کرنا پہن میں یہ دیکھا ہو اس صویرے جم میں نہ ہوں گا کہ دشمن تمہارے ہاتھ میں زنجیریں ڈال دیں گے اس زنجیروں کی قڑیا یہ اپنے ہاتھ میں ہوں گی کاش اس وقت حسین ہوتا ایک ایک کی گندت دروار سے دیبا کرتا مگر اپنے ہاتھ میں بیریاں ڈالی جائیں گی زنجیریں ڈالی جائیں گی بہن اور تمہارے سر سے تمہارا کی پتہ چیرا جائے گا تو تمہارے بھائی کے جسم پر دھوڑے دھوڑ چکے ہوں ہیں اے زینب بھوڑ میں دیکھ رہا ہوں بھائی اور پہن کونوں رو رہے ہیں کونوں کی حسینبت گئی ہیں رات رونے کے لیے یہ عبادت کرنے کے لیے بھی ہے مسلمانہ اترا امام حسین کے قتل کا فرق سمجھو دنیا کا ماملہ سمجھو یہ دنیا ہے جو تباہ کر رہی ہے یہ دنیا ہے جو آگل ملک رہی ہے یہ دنیا ہے جو آخرت کو برباد کر رہی ہے یہ دنیا ہے جو حسین میں اپنے آگ کو رنگ کر رکھے یہ سب کی آقبت کو برباد کر دیا رہے ہیں آؤ جرا دیکھو امام علی مقام عبادت شہربانوں کو تسلی دے رہے ہیں عبادت اللہ عبادت کو تسلی دے رہے ہیں لیلہ کو تسلی دے رہے ہیں ساری لوگوں کو تسلی دینے کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر کے لیے ٹھیک لگاتے ہیں جیسے ایو آتی ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ نبیت کونین تشریف لائے ہیں نانا حضور تشریف لائے ہیں میرے ذروح میں اتنی دولیاں کر رہے ہیں اور میرے چہرے پر اپنا ہاگ دھیر کر کہ میرے لئے اتوام آگے ہیں اللہ مہاق حسین صبروں میں آج رہا ہے اللہ مرے حسین کو صبر عطا فرما دے میرے حسین کو آج رہا فرما دے نانا کا مقدس ہاتھ لگ دا نواز سے رسول کے چہرے پر کی دلیاں قبل کی کلیاں کھل جاتی ہیں حسرتیں ٹوٹھے ہوتے سب پر جاتی ہیں دی گھوڑا ہاتھا ایک منان حاصل ہو جاتا ہے نبی کا ہاتھ چہرے ہیں رسول نواز سے رسول کے چہرے سے لگ دیا ہے نبی اکانہ اندیمان حسین کے سیرے مقدس پر اپنے دستانور کو پھیر دیا ہے خاتون جنت آ رہی ہیں بیٹے کو تسلید دے رہی ہیں علیہ کائنات آ رہے ہیں بیٹے کو تسلید دے رہے ہیں حیدر اکرار فرماتے ہیں اے حسین تم صبر و شکر سے کام دینا ان اللہ ماز صادرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حسین نظام کائنات کر ہم برہم ہو جاتا ورنہ میں وہ علی میں ہوں کہ نکل لے کے بعد اے حسین میں بتا دیتا کہ ہیدر اکرار کسے پہتے ہیں بیٹا حسین میدان اہتو پدر میں میری ہی تلوار چل رہی تھی تو غیب سیاہ آگا کی تھی لا پتا اللہ علی لا صحیح اللہ غنفیقار علی جیسا کوئی چوان نہیں ہے اور فیل فکار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے بیٹا مجھے کو کہا جاتا تھا کہ شاہِ ازدہ شہرِ ازدہ شہرِ مردہ شہرِ ازدہ قوتِ پروردگار لا پتا اللہ علی لا صحیح اللہ غنفیقار اے بیٹا انکلنے کی اجازت نہیں ہے نبا میں کائنا انتہا ہم پر ہم ہو جائے گا ورنہ کربلا کی ریت کو علی رب پلک کر کے رکھ دیتا بیٹا مگر رب کو منظور نہیں ہے رب کو منظور جائی ہے کہ کربلا کی ریت ہو نا سے رسول کا گلا ہو دشمنہ کی تلواریں ہاں ان کے بھوئے ہاں حسین کے جسم پر دور ہے ہاں گرد میں کٹ رہی ہو خون پہ رہا ہو اور اس کو انتہاں کا نینک کی روشنی کے نیاں میں پھائے رہی ہو دنیاں دیکھ رہی ہو یہ رسول اللہ کے نماسے ہاں دو زبہ عظیم کی تکمیل فرما رہے ہاں عمرتہ ابراہیم سے مطالبہ ہوا تھا بیٹے کو فرمان کرو مگر صدیہ دے کر کے بیٹے کی جان بچی تھی اس زبہ کی تکمیل کر رہا کہ مائیدان میں ہو رہی ہے مسلم کا خون دہ رہا ہے اور یہ پاہ تو میں عرض کرتا تھا لو ایک دارے مسلمان نمائیدان میں بینا میں حضرت اسماعیل انسلام کی قربانی پیش کی گئی ہے اور نبادی شانو شوقت کے لطا دیا حضرت اسماعیل ان کی قربانی بھار گا ہے اس دنے طبول ہے مگر حضرت اسماعیل کی گھرگن نہیں کتی ہے ان کا جسم نہیں کرتا ہے نمائیدان میں ان کا خون نہیں بہا ہے ان کے جسم پر گھول نہیں دہو ہے اگر نمائیدان کی قربانی قیامت تک بھولائی نہیں جا سکتی ہے تو کربلا کے میدان میں نمائیدان سے رسول کی قربانی کلتے بھولائی جائے گی مینہ کے میدان میں تو جسم نہیں قبعہ ہے مگر کربلا کے میدان میں گردن کبھی ہے کربلا کے میدان میں کھوڑے تو ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں جمانی قربان ہوئی ہے کربلا کے میدان میں عباس کے پانجو کتے ہیں کربلا کے میدان میں خینے چلے ہیں کربلا کے میدان میں شہزاد گانی رسول کے وہ چہروں سے کابریں چھینی گئی ہیں اور فاطمہ کے دلانیوں کے ہاتھوں میں مسلمینیں گالی گئی ہیں اگر نینا کی قربانی نہیں مسلمان بھلا پتا ہے تو کاملہ کے مردان کی قربانی قیامت پر نہیں بھلا جا پتا ہے نعرے تکیر نعرے رسالہ جسم شہیدانِ کربلا علامہ سبحانہ راکھنگلا آؤ نخشہ جو کربلا کے مردان کا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبر شکری کی تعلیم دے کے بعد امام علی مقام بیٹار ہوئے نانا جان کو خان میں زیارت کر لیمہ کو دیکھ لیا بات کو دیکھا بہت خوشی ہے تحمل فرماتے ہیں نمازیں تحقیر ادا کرتے ہیں تھوڑی دو اکراز سنوکہ سفیتہ پھیلا عضرت اعلیت پر کوئی جازت ہی ادام تکیر دیتے ہیں فجر کی ادام کے لئے اکرام نماز ادا کی جاتی ہے یہ وہ نماز ہے جو سبیرے سبیرے کر رہے ہیں کہ میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند نقوسیں تبسیہ کو لے کر کے ادا کر رہے ہیں اس نماز کو دیکھو نہیں ہے نماز کو دیکھو یہی ارنماز ہے کیونک تیرونک تلواروں کے نبیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں اللہ اکبری و نماز ادا ہو رہی ہے نماز ادا کرنے کے بعد امام علی مقام اپنے تمام چانساروں کو فرماتے ہیں کہ فوج کی ترقیب دے لو بائیس ازار لشکر سے بہتر لوگ تکرانے والے ہیں مگر ترقیب سے سب درست کی جاتی ہے بیش میں حضرت مسلم حضرت عباس علمدار کو علم لے کر کے کر دیا جاتا ہے داہن طرف حضرت حبیبی میں مظاہر کو داہن طرف حضرت زہیر بن قیم بجلی کو اس کے بعد حضرت مسلم بناو پیراو سدا کو اس کے بعد پوسرے جانساروں کو اس طرح سے کرتی بہار سب میدان میں لگ جاتی ہے ادھر سے یزیدیوں کا نرگا آگے بہتا ہے امیر جنہ ساب نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے امام علی مقام کی طرف پیر کمان کو ٹھیک کیا اور پیر کو چھوڑا کہا ایک نفارہ لوگ کبھا ہو جانا ابن عزیدی ابن زیاد اور یزید کے سامنے بتانے کے لئے اس سب سے پہلے کربلا کے مائدان میں عمر بن صاحب نے حسین ابن علی کی طرف ٹھیک کر کے چنگ کا آغاز کر دیا عمر بن صاحب پیچھے ہٹ رہا بیچھے ہٹنے کے بعد اب یک کا ٹھکا کا ماملہ سامنے آنے لگا لے ابھی لائی کی نوبتہ ہی آئی تھی کہ تب تک ایک نوزوان مستانہ وار نکل پاتا ہے جو ہیتا ہوا آتا ہے امام علی مقام کے سامنے حاضر ہوا امام علی مقام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہ تو وہی ہر ہے ہر کرنے پر گھن پر سلام عرض کرتے ہوں حضور رماع سے رسول رب جب معاف کر دو میں جب تک اس جنگ کو سیاسی جنگ سمجھتا رہا میں سوچتا رہا سیاسی مور پر کوئی نہ کوئی ایسا مور آئے گا کہ آپ سے مسال ہتھ ہو جائے گی مگر آئے امام جو میں نے ہر کرسے دیکھ لیا کہ کوئی ایسا سیاسی مور نہیں آ رہا ایک مسال ہتھ ہے اور میں نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کی طرف میری تلوار جہانم سے بچنے کے لیے شہداد رسول آپ کے قدموں میں ہو پہلا مجھل میں ہو جو میں نے آپ کراتا ہوتا تھا یا شہداد رسول میں آپ کی ماں گا ہو مجھے آم ماف کر دو اہور کا اتنا کہنا تھا کہ بھیگی پلکوں کی چھان سے ہرائے تھے یہی تو وجہ کیا ہے کہ نماز رسول سب کچھ برداشت کر لیں گے مگر کسی کے بھیگی پلک پلک بوجھ نہیں برداشت کریں گے اگر تیمامانی مقام میں فرمایا یا ہور انتا ہور من اللہ بھور جاتی جہانم سے آداد ہے جہانم سے آدادی کا پلکام سننے کے بعد ہور نماز رسول کی قدموں میں سرکھ دیتے ہیں اور سنٹھانے کے بعد اپنی تلوار تو پدا میں بلند گیا اے یزید نماز میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو تم خام خواہ کے یہ کہہ دیتے ہو تو حسین پر غابت کر رہے تھے مردانِ کربلا میں اُن کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کے ناں دام اُن سے زیادہ تو کربلا کے نقشہ سمجھ رہا ہے اُن سے زیادہ تو کربلا کے سیاستی کربلا کے تم جانگ رہا ہے اُن سے زیادہ تو جانگ رہا ہے تو من Leah emission کربلا کے میدان میں بنا ہوا ہے اُن جب تک سمجھتے ہے یہ سیاستی موڑھائے iTزمیٓ کی طرف میں میں یہ جب ہون نے کہتے ہیا کہ فاروخی آدھم سے یہ دنگ ہے بلکہ اپنی ہفتر ouaisانگے رسولین کانات کے compass یہ دنگ ہے بلکہ رب انفہت سے یہ دنگ ہے تو فوراں یزید نے ساتھ چھوڑیا اور امام کے قدرے کے اپنے سر کو لکھ دیا اور نے فیصلہ دے دیا کہ کربلا کے لائے ارتدار کے لئے نہیں ہو اور نے امام کا ساتھ نہ چھوڑا ہوتا کہ یہ سمجھتے کی ارتدار کے لائے ہے بتاؤں یزیدی سہنگت میں بھر لو یزیدی بدماشوں کی کوڑنے پلے ہوئے لو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب بھی یزیدی اپنا آس پاکے کرتے رہو گئے اور نے تمہاری کامل پر آنی کیوں ٹھوٹی آ کر گیا کہ میدان میں یہی اور نواز رسول کے قدموں میں ہیں یا شہداد رسول پہلے مجھے اداد پی جائے میں ان کے مقابلے میں تلوار لے کر جاؤں گا حضرت 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 تلوار لے کر آگے بہنے والے تھے تب تک ایک بوہی خاتون اپنے نوجوان دیکھے پہلے کر نواز رسول کے قدموں میں آ جاتی ہے یہ کون ہیں یادت اب اللہ بڑے رحب کرتی ہیں یادت اب اللہ بڑے رحب کرتی ہیں نوجوان سب ترادی ہوئے تھے ان کے شادی ہوئے ماں بہن دونہ آگی رہبارہ ہے نواز رسول میں اردالہ روتی شہداد رسول جبرا بیٹا ہے سب ترادی شادی کی ہوئے ہیں حضور مجھے علم ہوا کہ شہداد رسول میدان کربلا میں ہیں حکومت کے باغیوں میں آپ کو ڈھوڑ لیا ہے میں حضرت فاطمہ کی شہدائی ہوں ان کے قلیدوں میں سے ہوں شہداد رسول میرے بچے کی خدمت آپ قبول فرما لیں میرا بچہ ہے آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہے شہداد رسول میرے بچے کو قبول فرما لے امام علی مقام لے اس نوجوان کی سر پر ہاتھ پھیرا جب تک نوجوان کی بی بی اپنے نوک کو چھپا ہے یا چادر میں پیچھے سے عرض کرتی ہے یا شہداد رسول میرے بچے میں آپ کے بردار کی شہداد رسول جب تک میرے شاہر ہیں ہاں اگر نہ رہے آپ کے قدموں میں قربان ہو گئے تو آپ کے شہدادیوں کی خادمہ بننے کیلوی جھے اجازت پی جائے میں کنیز بن کر کے زندگی گزاروں گی میں ساتھ چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گی آقا اے قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے امام علی مقام لے کے اجازت دیتی وہ خاتمہ بننے چلی جاتی ہیں سینے میں اور اب تل اللہ تمہیں ہر کل بھی اپنے تلوار کو لے کرتے نمہ ستانہ بار چھنٹے ہوئے میدان کی طرف چارکے ہیں ہر میں مبارس کا کی آواز دے دی دی دشمن سامنے آئے پیرو تلوار کی بارشی پہلا شہید میدان کربلا کی زبین پر امام حسین کا نام پر یہ نوجوان ہوتا ہے امام حسین کا نام پر یہ نام پر یہ نام پر یہ نام پر اور کے بھائی مصاب آئے دورے دورے اپنے بھائی کے پاس لوگوں نے سمجھا کہ بھائی جا رہا بھائی کو ابھی سمجھا دے گا لیکن تاریخ نے پڑھا گیا مصاب نے کہا کہ بھائی اگر آپ حسین ابن علی کی طرف ہو تو مائدونی کی طرف رہنگا اپنے بھائی کو لے کر کے امام علی مقام کے قدموں میں یا شہدہ بے رسول میں نے اس بھائی کو بھی قبول فرما دیجئے حضرت امام حسین نے مصاب کو بھی قبول فرما دیا اب یہ تونوں بھائی مائدان جنگلوں تلوہ میں تکے بھائی ہیں یہی وہ بھائی ہیں جنہوں نے ابھی پوری سے پہلے ایک ہزار کا تستہ لے کر کے امام حسین پر آتا ہوتا تھا لیکن مشیطِ الاجی دیکھو یہی وہ بھائی ہیں جو نماز رسول کے قدموں پر قوضان بنے جارے ہیں اہلِ انسان کا بیان یہ ہے کہ بھائی کو اس کیا یہ ساتھ اپنے گئی ہے کہ بھائی کے دل میں بھائی اہلِ بیتِ رسول کا ماملہ تھا اور ہر نے جو نماز عدا کر لی تھی امام آجی مقام کے پیچھے امام کے پیچھے نماز ہر نے عدا کی تھی اور اس کیا کہا آپ امامیں برہت ہیں آپ امامیں آلم ہیں آپ کہوتے ہوئے نہ امام بنیوں نہیں ہو سکتا ہے اس جملے دے امام کے دل میں بہت پڑکا کی تھی اور امام نے چلتے چلتے ہر کی طرف ایک نگاہ کر کے دیکھی تھی اور کہا ہر تجھے میرے قدموں میں آنا پرائیدہ اور اگر تے امام کی یہ دعا تغیر ہو گئی ہر کی قسمت پڑھل گئی ہے اور امام آجی مقام کے قدموں میں ہیں اور میدان میں گئے اور جب تمام یدیدیوں کو چیلنج کیا تلوائے چلیں کئی یدیدیوں کو فلنار کیا اور اس کے بعد ہر کو دعا سکتی ہے میدان کا نقشہ بدلہ ہوا ہے تمام لوگ للکار ہو گئے ہیں میری فوج کے لوگ نکل نکل کر کے حسین ابن علی کی طرف جا رہے ہیں ایک اوپا بات ہو ایک بھلا 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 کیا ہوگا معمیدہ سارے لوگوں پللکارا جا رہا ہے ہر کی طرف سب اوڑے بھڑے اور ہر کو نظر پر اٹھا لیا ہر کی جب شہادہ ہوتی ہے تو ہر نے ایک آواز دی یا حسین ابن علی ادھرکنی اے حسین ابن علی مجھے سبھالو اے حسین ابن علی مجھے سبھالو امام آجی مقام آگے بڑھے اور ہر کو اٹھا کر کے لائے اترین کے طریق کال دیا ایسی جنگ نہیں ہوتی تھی کہ ایک بار گئی اس طرح سے حملہ کر دیا جائے تلکی پہلے جنگ کا نقشہ یہ تھا کہ ایک کا دکہ بہادر کی لائیا ہوتی تھی اور جب ایک کا دکہ میں تو ہم اس جانب سے لوگ ٹھک جاتے تھے تو عام حملے کی اجابت ہو جایا تھی یہ جنگ کا طریقہ تھا یہ جنگ کا نقشہ تھا آج کے جنگ کا معاملہ نہیں تھا تو پیچھے سے پنوار ماری جائے یا پیچھے سے ہتھیار استعمال کیا جائے یا پنچھو دیا جائے نہیں وہ زمینی جنگ آمنے سامنے کی جنگ کا طریقہ یہ تھا اگلے بھور گئے چنانچہ برتی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھی آپ کا چھوہ دیکھ رہے ہیں یوزیدیوں کی طرف سے للکارہ جا رہا ہے آگے بہو کون آگے بہتا ہے آگے بہو کون تلوان کھاتا ہے زہیر بن قیم ہیں مسلم بن اوسجا ہیں حبیب بن مظاہر ہیں یہ سب کے سب ہیں یہ سب کے سب اپنی اتنی تلوان ساکھ کر کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں بلکہ مدھی جنگ ہوتی ہے ندانے کتنے یزیدی کی نار ہو گئے تاجب کرتے تھے یہ لوگ یہ حسین ابن علی کے ساتھ ہوں گئے کتنا کم ہے کتنی پہارت توری ہے بہتریت گنیات پر یہ لوگ اس طرح سے ہمارے سامنے تلوانے لے کر آ رہے ہیں جب یزیدی پہتیوں کا چاندہ لیا جاتا ہے اور ہمارے حسین تجانی صاحب کا جائزہ لیا جاتا ہے ایک جانی صاحب پر تین تین سو یزیدی آتے ہیں یہ تو میدان کا نقشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مسلمان پر تس رہے ہوں ایک پر تیس رہے ہوں پچاس رہے ہوں مگر تاریخ کا یہ نقشہ سامنے رکھیے کہ ایک حسینی پر تین تین سو یزیدیوں کا یزیدیوں کا یزیدار ہے اتنی تعدادیوں کو خوش تھی عدیدیوں کی اتنی تعدادیوں کو لوگ تھے اس طرح سے وہ چند پر آمادہ تھے کبھی کبھی کسی بہادر کے اوپر کردے ہوار دھول کنکر ریت سب لاتے رہتے تھے اور اسی میں وہ تب جاتا تھا اور تیروہ تلواروں کی تائشیں ہونے لگتی تھیں اس طرح سے بھی پاس پاس بہادروں کی شہادت ہوئی ہے امام آلی مقام کے ایک ایک بات دیگرے تمام ساکھوں اس دارے پانی سے شہادت کا جورہ پہن کر کے دارے بقا کی طرف کرانا ہو رہے امام آلی مقام ایک ایک کو لاکر کر کے رکھتے ہیں اب امام آلی مقام کے سائے توست چک دنیا سے گئے امام آلی مقام کے چچیرے بھائی بھی چلے گئے امام آلی مقام کے بھائی ابباس علمدار جن کے ہاتھ میں علم تھا خیمے کی طرف کرے جائزہ لینے کے لیے تب تک آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی آہیں بلند آئیں اور پہ چک رہی حجاز کی شکت ہے حضرت ابباس علمدار دار بہار آگئے مشکیرے کو لیا نہر فراد پر بازوں بردست پہر لگا ہوا ہے سات محرم الحرام سے فراد کا پانی روک دیا گیا کوئی حسین کا ساتھی پانی نہ اتعمال کر لے پائے یہی وہ امام حسین ہے جنہوں نے اپ کو حضر حشم پر پانی دے دیا پھر بھی دیا کو لیکن آج یہ فراد کی طرف نہیں جانے دے رہے ہیں حضرت ابباس علمدار دی اللہ تعالی ہوں پانی مشکل سے نہر فراد پر پہنچے مشکیرہ بھرا پانی لیا اور لے کر کے جب چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے چلو میں پانی شاکی پیئے ہیں تب تک بچوں کی پیات آگئی پانی کو پھینک دیا باہر نکل آئے اور باہر نکل کر جب خیلے کی طرف پڑھنے لگے کہتے یقیدیوں نے لکا آپ پاس پانی نہ لے کر جانے پائیں یہ حسین کے بھائی ہیں بہو ان کی طرح چند ظالم پہے امام علی وطان کے بھائی حضرت ابباس کی تلواریں چلی اور فننار ہوئے کسی ظالم نے تیر کا نشانہ پنایا مشکیزے پر مار دیا مشکیزہ میں سورا پھوا پانی پہ گیا کسی کی تلوار آپ کے باگو پر لگی باگو کٹ کر کے گر گیا حضرت ابباس پرچہ مردی کے ساتھ لگتے رہے مگر گھوڑے سے ضبیب پر آگئے تو کوئی بھائی کو پکارا امام علی مقاش کو آواز دی گئی بتائیں تم اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو ڈھوتے رہے اپنے بھائی کا بھی جنازہ دیکھ لو حسین اپنے بھائی ابباس کا بھی کٹا ہوا باگو ملابا کرو امام علی مقام جب قریب آئے تو دیکھا کہ بھائی کا بھائی کٹا ہوا ہے مشکیزہ پھڑ گیا پانی ساہ پھڑ گیا ہے اپنے بھائی کا سر اپنی کوٹ بھی لیا اپنے بھائی سے آنسوں دہنے لگے یدیبیوں نے لکارا حسین اپنی مان جاؤ یدیب کیا آپ دو دو حسین کتنے جوانوں کو تم نے کربلا میں صلاح دیا ہے تمہارا بھی نہیں مانتا ہے حسین تمہارا بھائی تمہارا بھائی تمہارے لئے کٹا چکا ہے لیکن ابھی تمہارا بھی نہیں مانتا ہے حسین ابھی ان سب کو بچا دے حسین ابھی وقت تو تم دیکھنے والے ہو جب تمہارے پیمے رکھے جائیں گے حسین جب تمہاری گردن کٹے گی یہ مانے حسین کٹے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے میں پاسی کو قادر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اسلام کے چہے پر کالک نہیں لگا ہوگا میری زندگی رہے یا نہ رہے میرے بچے رہاں یا نہ رہیں یہ سائی پربانیاں مجھے منظور ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا ہے امام آلی مقام اپنے بھائی کے مقدس جسم کو لائے کر کے جیسے خیمر کے طریق پہچے دور تو تجیف نکل جاتی ہے مان فرماتے ہیں انہاں لہمات سابرین تم سب سے میں نے سب و شکر کا بابا دیکھ جائے اے خواتین میں نے کہہ دیا تھا تمہیں رونا ہو تو ساکھ چھوڑ دے میں نے کہہ دیا تھا میں تمہارے ساتھ حفاظتی دستا کر دیتا ہوں اپنے اپنے پچوں کو لے کر چلی جاؤ ورنہ تم نہ دیکھ پاؤگی تو تم نے کہا تھا نہیں نہیں ہم سب و شکر کا دامن نہیں چھوڑیں گی اس لئے حسین کو نہ ستاؤ کسی کے آج سے آسو نہ بہے رب کی مشیب پر آزی رہو رب تو منظور ہے ہمارا انتہان اسی طرح ہو اس لئے اس کی رضا پر آزی رہنا بندے کا کام ہے وہ بندہ ہی کیا جو قربان ناکہ پر ہو جائے اس لئے اور تو خاموش رہو خاموش رہو امام علی مقام آتے ہیں آنے کے بعد تیاری کرتے ہیں کہ ہم میں میدانی جنگے جاؤ لیکن امام حسین کو میدانی جنگ میں نہیں جانے دیتی ہیں حضرت سیناب اندی اللہ والا انہا اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادوں پلاتی ہیں دونوں شہزادے ننی پلوالے لیکن کہ اماموں کے قدمات آ جاتے ہیں اماموں میں کچھ تو نہیں کر سکتا یزیدیوں کا لیکن میرے امام کی نیت ہے کہ آپ کے قدموں پر آپ کے ارادے میں اب یہ خون شامل ہو جائے امام حسین کے ارادے دو اندی کو تلوالے لیکن کہ ماموں میں کچھ تو نہیں کر سکتے تھے تو اپنے ماموں کے قدم پر خون ہی بھا دیتے ہیں میں تو مہدود نہیں تھا مگر تم نے ان کا ساتھ کیا نہیں کیا یہ ماموں جان میں اپنے باپ کو جواب کیا دلیا اس لیے ماموں ہمیں اجازت دے رہا اگر دیمہ مالی مقام اپنے دونوں شہدادوں کو لے کر کیا پسیبے سے لگاتے ہیں کلیجہ کاف نہ لگتا ہے اگر تو زینم نے جو رہا پہنات کیا پلانے ہاتھوں میں دے بھی چلے گئے دونوں جب رن میں جاتے ہیں تو تیکھنے کے بعد ہی بھیوں نے کھائے حسین اب کیا تمہارے پاس کوئی تمہارا حمائیتی نہیں لگیا ہے اب تن چھوکے چھوکے بچوں کو بیچ کرتے اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تب تک ان دونوں شہدادوں نے پکا رہا ہمیں ماموں میں نہیں بوجھا ہے ہم خود آئے ہوئے ہیں ہم جان پچانا نہیں چاہتے ہیں ہم جان قربان کا دینا چاہتے ہیں ہم کربلا کے میدان میں اپنے ماموں کی طرف سے اپنی ماں کا فضلہ بن کر کے آئے ہوئے ہیں میری ماں تو میدان تلوار میں پر نہیں آ سکتی ہیں مگر کربلا کے میدان میں منا ہوں اپنے ماموں کی طرف سے اپنے ماموں کے قدموں پر قربان ہونے کے لئے آؤ تمہیں دمخم ہوتے ہو تھے یہ بیویوں کو تنہا کن بچوں نے کیا یہ زمین کا اپنے لگتی ہے آسمان پر بھرانے لگتا ہے سورج اپنی شوانوں کو سمیت رہا ہے نیوہ اللہ یہ کیا معاملہ ہونے والا ہے یہ کیسا انکان ہو رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنا خون تیرے محبوب کے دین کے حفاظت کے لئے اس طرح سے بہا رہے ہیں آواز آرہے ہیں اس لئے اپنا خون بہا رہے ہیں تاکہ محبوب کے امتیوں کے بچوں کو دین کے لئے خون بہانے کا جذبہ پیدا ہو جائے زینب کے بچوں کی طرح سے بہنیں اپنے بھائیوں کے قدروں پر دین کی بات آ جائے تو اپنے شہزادوں کو قردان کرنے کا جوش لے لیں زینب للکار رہی ہیں میدانِ کربلا سے اے نانا جان کی امت کی عورت ہو اگر تمہیں اپنے بچوں کو دین کے رسول کے لئے قردان کرنا ہو تو دیکھو میرے شہزادوں کا عشق دیکھو جنہا شہزادوں کا خون کو رنگینی ماحول میں دیکھو کہ کس طرح سے رگے ہوئے ہیں امام آلی مقام کے قدروں پر اپنے جان کی قردانی پیش کر کے دین حقی حفاظت کا پیغام نشر کرنا رہے ہیں اگر تمہیں زینب کے دونوں بچے شہید ہوئے امام آلی مقام اپنے دونوں رہاں بچوں کو لے کر کے آئے اور لانے کے بعد اگر تمہیں زینب کی گوڑ کو دے دیا وہ کیسی ماں بھی اپنے بچوں کے لاش کو لے کر کہ اپنی گوڑ کو پیٹ باقی ہیں اگر تمہار ارز کرتی ہے مدیوہ کے تاجدار نالا دیکھو اے میری امی دیکھ لو حضر کر راب کے باپ دیکھو زینب نے بھی حضا کر دیا ہے اسے ان کے قدم پر یہ میرے دونوں شہزادوں پردان ہوئے ہیں یہ مسلمانوں آج ہمارا سر سجدے میں نہیں جا رہا ہے یہ دکانے پھوک جائیں تو ریلیف کا انتظام کیا جا رہا ہے مقام چل جائیں تو آہوزاری کی جا رہی ہے اخباروں میں تصویمیں دیکھو تو دہا بھی پسید جاتا ہے یہ دنیا کا کوئی ایسا کاری تھی ملد اور جنگی کا نامہ حسین کی نسال نہیں بوش کر سکتا ہے جو کربلا کے میدان میں زمجد کا ننگا ناچ یہ چاہیا تھا یہ بیوڑیو نے اور احمان حسین کو جسے مدربریت کی چھام لے کر کے انتوں نے حق کا حق کرنا چاہا تھا انہوں نے حسین نے لڑکار کر کے کہ دیا تھا اور انہیں جمع مردہ حق ہوئی اللہ کے شہروں تو آتی نہیں ہو باکی آؤ زرادے خو مرد مجاہد کیسا ہوتا ہے ربی اے ٹونین کے تین پر جان فربان کرنے والے کا معاملہ کس طرح سے ہوتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھے ہیں پتک امام کی بارگاہ میں حضرت امام کے امام قاسم کو دیکھنے کے بعد بھائی آگا گئے آنکھوں سے آنسو دلے ہیں امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہو حضرت امام قاسم رضی کیا اے اپا ہوگی مجھے جانے کی اجازتے میں اپنے باپ سے جواب کیا دوں گا ایک تعریف حضرت امام حسن نے دے دی تھی اس تعریف بھی امام حسین کے نقش قدم پر پردان ہونے کے لئے تنقین کی گئی تھی حضرت قاسم نے اسے کھول کر کے چچا کے سامنے رکھ دیا امام علی مقام آنکھوں سے چھون لیتے ہیں لگوں سے چھون کر کے آنکھوں سے بیٹھتے ہیں اور لگا لیتے ہیں یہ بھائی کی طرحی ہے حضرت امام علی مقام اپنے بھتیجے کی پیشانی کو چھونتے ہیں قاسم کو جولا کر آیا ہے ہاتھ میں پلوار دے دی گئی بیدان قدلان ہیں نوخی رسول کے بھتیجے حضرت قاسم جا رہے ہیں اختر قاسم کی قلل چوانی ہے بہترین جسم ہے خور صورت چہرہ ہے جب بیدان میں پلوار لے کر کے پہنچے ہیں لوگوں نے پوچھا کم کون ہو کہا مقاسم ابن حسن ابن علی ہو اتنا سننا تھا کہ یہ بیدیوں کے چہرے ادھر سے پھڑ جاتے ہیں حضرت امام قاسم نے پلوار اٹھائی امام قاسم کے بقابلے میں ایک دور پڑا پہلوان آیا امام قاسم نے اسے قتل کر دیا دوسرا آیا اسے قتل کیا دوسرا آیا اسے قتل کیا تین پہلوانہ قتا عرصت پہلوان تھا جو قرمہ دور پہلوان تھا وہ جھونتا ہوا مستحادی کی طرح چلتا تھا پلوار پھایا پہلوان ہے بلند کرتے ہیں کہا ابھی چند ملتوں میں میں اس پچھے کا کام تمام کر دیتا ہوں امام حسین دیکھ رہے کے امام حسین کے ہاتھ تو آکے لئے اٹھاتے ہیں میرے پر بردی دار قاسم کی لاش تیرے ہاتھ میں ہے انہاں یہ مقام کے ہاتھ اٹھے ہیں اور ادھر جب ارزت اپنی تلوار اٹھاتا ہے تو امام حسین نے پرمایا تو اتنے بڑے پہلوان ہو مگر تو ابھی جنگ کا طریقہ نہیں آ رہا ہے تم ذرا اپنے گھوڑے کی عیر تو دیکھ لو گھوڑے کی طرف جھکا دیکھنے کے لئے یہ تب تک شہدہ بے رسول کی تلوار خدا میں بلند کر لی اگر سے قاسم نے تلوار کا باقی آرزت کو ماں کر کے زمین پہ گرہ دیا پورے کونسیوں میں شورہ انگامہ ہوا کی آرزت چیسے کو ایک لارکے نے قتل کر دیا ہمسین کے کچھار کا شیر ہے علی کب دلارہ ہے یہ پڑھو آگے سا ایو کی باری شورہ ہی ہے تلوار کی باری موڑتی ہے کنکر بھی کے جا رہے ہیں دھور رہے جا رہے ہیں پوری تانیخ چھانگاروں کا بلا کی یہی بات یا ملتا ہے کہ اب کا دکھا مقابلے میں یہ نہیں مار پاتے تھے سب ایک بار بھی پور پاتے تھے تلواریں بھی پچھل رہی ہیں تلواریں بھی پچھل رہے ہیں تلواریں بھی پچھل رہے ہیں اپنے بھتیجے کے جلادے کو ہٹھاتے ہیں لاز کو اپنے سیوے سے لگاتے ہیں چہرے کا خون حضرت امام حسین کے چہرے پر لگ جاتا ہے حضرت امام حسین دیکھ رہے ہیں حضرت امام حسین کے لگائیں دیکھ رہے ہیں بھائی یاد آگئے ہیں امام حالی مقام نگاہ کر کے یہ کتنے جنابے لیتے ہوئے ہیں یہ کتنے جنابے رکھے ہوئے ہیں یہ کتنے چالے ساروں کے سر رکھے ہوئے ہیں تب ہی تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مہدین کے پھول اور کربلا کرتے سو مت پیلا کھوسالا اللہ اللہ دکھرے کا لگتا اچھا نہیں لگتا کیا رہے کتنے مہکے ہوئے ہیں مہدین کے پھول آج ذرا بیکھو ایسی عفا کی خوشبوریں آ رہی ہیں یہ عفاق شہداد گانے رسول ہیں دیوان گانے رسول ہیں جو سو ہی ہے اپنی نید بھی گئی ہے شہادت کا جان پی چکے ہیں جوڑا پہن چکے ہیں امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ نمو خیمے کے اندر رکھتے ہیں رونے کی آبادہ رکھی گئے آپ نے سب شکر کی تلقیم کی حضرت علی کائنات کے شہدادے امام آلزائیم کے شہدادے علی اکبر سامنے آ گئے علی اکبر کی بہت اچھی جوانی ہے جب آفتاری ہوں میں یہ 18 سال کی جوانی حضرت علی اکبر کی ہے حضرت علی اکبر شبیح مصطفیٰ کہلاتے تھے ان کو جب کوئی دیکھ لیتا تھا تو جس کے سامنے نبی اکونین کا تو قدسیلیا شریف ہوتا وہ طور پکار اٹھتا یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مصطفیٰ جھا رنگے ہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رسولِ قولیم اللہ علی اتنی کی تصویر چل رہے ہو اس لئے لوگوں نے تصویرِ مصطفیٰ شبیح مصطفیٰ کہا کرتے تھے ایسا چہرہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ہے حضرت علی اکبر جمعہ دان میں پہنچے ہیں تو لوگوں کے چھکے چھوٹ گئے یہاں تک روایتوں میں باتیں آتی ہیں یہ عزیدی روپے اپنے اپنے اماموں کو انتار دیا اپنے اماموں میں آسوں کے جزب کر رہے تھے مگر کسی کی ہمت نہیں تھی حضرت علی اکبر کے سامنے تلوار اٹھانے کی حضرت علی اکبر نے للکارہ علم مباریز کا خطبہ دیا فرمایا آؤ جس کو ہمارے سامنے آنا ہو کہ علی اکبر تمہاں کو سلے جاؤ اپنے بات کو ہی جو بھائی ہو نہیں سکتا ہے جب تک بیٹا موجود ہے جس میں خون سلامت ہے اس وقت تک اپنے بات کو میدان میں پیچوں یہ محبت کی حیث نہیں ہے یہ محبت کے وسیل و ذاکتہ نہیں ہے اس لئے آؤ جس کو میدان میں آنا ہو سارے لوگ پڑے حضرت علی اکبر سے تلواریں چل رہی ہیں حضرت علی اکبر تلواروں کا کئی زخم کھا جاتی ہیں کھانے کے بعد پلتے اب پاہ حضور کی بات آگئے اور کہتے ہیں اے اب پاہ حضور اگر پانی کے چند قطریں مل جائیں تمہیں ابھی اور تلواریں چل سکتی ہیں امام آلی مقام مجھے کا دیکھا اور دیکھنے کے بعد تمہیں بیٹا تھوڑی دیکھنے کے بعد تمہیں حضرت علی اکبر سے جان پیا دیا جائے گا تمہارے نانا اور تمہارے بادہ حضور حضرت علی اکبر جان پیا دیا جائے گا انتظار کر رہے ہیں امام آلی مقام میں تسلی کے لئے اپنی انگلیوں کو ان کے موں میں ڈال دیا علی اکبر چوز لے گئے اور اس طرح تاکت طیضہ ہوئی یہ گھوڑے پر سواہ ہو گئے تلوار اٹھائی میدان میں آگئے پورے یزیدیوں نے دھستے چلے جا رہے ہیں سب کی سب پر ہم برہن کر دیا تلواروں اور تیروں کی الگار ہو جاتی ہے حضرت علی اکبر نیچے آگئے گھوڑے سے امام حسین کے آواز دی گئی یزیدیوں نے کہا حسین اپنے جوان پہ کے کلاش اٹھا دے جاؤ امام حسین آئے اور علی اکبر کلے کر کے سیدھے سے لگا کر کے چلے لگے تو قدم لڑھ کھڑا رکھے تھے باپا سوے سے ایک ایک کلاش کو اٹھا اٹھا کر کے رکھ رہا ہے کتنی حمد کی حسین کو کتنا مصبت جگر تھا امام حسین کا رسول نے دعا کی تھی اللہ حسین کو سب عطا کرنا مولا حسین کو عجب عطا کرنا دہا دیکھتے چلو حضرت امام حسین کے کارنامے کارنامے کوئی مسلمانوں امام علی مقام لاکر کے جب اپلے شہزادے کے جسد کو رکھتے ہیں تو پیر لگے ہوئے تھے پیر کو نکالا تو آپ نے اپنے شہزادے کے کلیجے سے تو اس پیر میں کلیجی بھی لکھلاتی ہے پاک کا چہرہ دیکھ کر کے بیٹا نسکرا رہا ہے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے باپ نسکرا رہا ہے نگاہوں میں نگاہیں ڈال دیتے ہیں مولا کائنات کے شہزادے علی کائنات نے اپنے شہزادے کی پیشانی کو چون لیا اپنے لگوں کو علی اکبر کے لبوست لگا دیا بیٹا جاؤ نانا سے سلام کر دینا ابھی جلد میں تم سے ملنے والا ہوں آہیں بلند ہو جاتی ہیں آپ تلقین کرتے ہیں خبرگاہ رہتا سے آسوں نہ بہانا تم صبر و شکر سے کام لے دیکھو کیسی کیسی ہماری قربانی ہو رہی ہے اور کس کس طرح سے ہماری قربانی قبول ہو رہی ہے اب ہمارا انتحان لے رہا ہے اور تو خبرانے کی ضرورت ہی ہے محضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں کہ یہ تلارے ہیں امام حسین حضرت امام حسین بیٹھے گئے ہیں تب تک حضرت زینب پانی اور آنے کے بات پہتی ہیں اپنے اچھے ماہ کے شیر خواب بچے کو بھی لے لو اس کا بھی چہہ دیکھ لو حضرت امام علی مقام علی اصرک اپنی کوت بھی لیتے ہیں اگر انہیں کے بعد پیار کرتے ہیں دینا چاہتے ہیں کہ تب تک حضرت زینب نے کہا بچے کو لے کر کے آپ چلے جائیے میدان میں ہموں کے لئے سب پانی دینے ہیں بچے کو دیکھ کر کے پانی مانگنا کوئی یار کی بات نہیں ہے آپ فرماتے ہیں بہن میں انہیں زیدیوں سے پانی نہیں مانگوں گا مجھے شرم ہوتی ہے پانی مانگ کے لئے حضرت زینب پہتی ہیں پانی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے پانی تو کوئی بھی کسی سے مانگ لیا کرتا ہے بہا ہو چھوٹا ہو شریف ہو اگر پیاس رگی ہے تو پانی کا مطالبہ کر لیا کرتا بھائی اس کے لئے بھی اتماع میں عجد کر دے امام آلی مقام انہیں لے کر کے حضرت علی اصر کی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ان کو فیوں کے سامنے آئے اور جب پانی کے چند قطرے کا مطالبہ ہوا رہا تو بجائے ان ظالموں نے پانی دینے چہوٹ ملائی بنے کاریش مردون ایک تیر کا نشانہ بنایا ہے بھائی اس کے لئے حضرت علی اصر کی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تیر ملکتا بھائی علی کے حلق بچھے دیا بہت بھی نکل گیا تیر بہت حضرت علی اصر کے حلق کا بھون بہت امام آلی مقام قریش مبارک پر لگا بات میں اپنے بیٹے کے خون کو پرچھے پر مل دیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی میرے مولا یہ قردانی قبول سرما دے حضرت علی اصر علی اصر کو پسینے سے لگائے آ رہے تھے اسی وقت سے ایک بات ہے حضرت علی اصر امام آلی مقام کے دوحانی فیض کا دیکھ دیجئے ایک طرف تو حضرت امام آلی مقام مائدانے کر لاتے حضرت علی اصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جنادہ لے کر کے پارے گئے ہیں اور دوسری چاند ایک کرامت حضرت امام حسین کی ملازہ کر دو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک چاہنے باتے تھے عبداللہ یمینی عبداللہ یمینی کہتے ہیں میں تجارت کرنے کیلئے غیر تھا اور تجارت کرتے کرتے جب میں واپس ہونے لگا تجارت کرتے جب میں واپس ہونے لگا حضرت عبداللہ یمینی کہتے ہیں تجارت کرتے جب میں واپس ہونے لگا تو میرا جہاں سمندر میں ٹھوڑنے کے قریب ہو گیا میں نے آوال پی یا حسین ابن علی افرقنی یا حسین ابن علی افرقنی ہے حسین ابن علی میری مدد کرو میری مدد کرو عبداللہ یمینی کہتے ہیں کہ میں نے سمندر کی سطح پر دیکھا یہ حضرت امام حسین باتے اپنی گوڑ میں ایک پچھا بھی کرتی ہے سمندر کی ستے پر چلتے چلے آ رہے ہیں اور بچے کے حلب سے خون بے رہا ہے امام علی مقام کے چہرے پر خون کی سرخیاں ملی ہوئی ہیں امام علی مقام قریب آئے اور میرے چہاز تو ٹھک کا لگا دیا جہاز تھا پیڑے سے نکل گیا دار میں کونٹ کر کے پانی کی ستے پر جانا چاہتا تھا کہ پوچھو حضوری حال کیا ہے آپ نے منا فرما دیا میں نے حضرت کیا یہ شہزاد رسول اے علی کررار کے حضرت کررار علی کے شہزادیں اے میرے آقا یہ بتاؤے آپ کا حال کیا ہے تو امام علی مقام قماتے ہیں نہ پوچھو حال کیا ہے اس وقت میں کردائی مردان میں لیا یزیدیوں نے مجھے گھیر دیا ہے یزید کی غیر شرعی اسلاح حکومت اور اسلامی حکومت پرانے کے لئے میرے خون کے پیاتے یزیدی ہو گئے ہیں میرا پچھا یہ چھ ماہ کا علی ہے اس کو میں لے کر کے گیا تھا پانی لینے کے لئے لیکن پانی جب نہیں ظالم ہونے دیا تو اس کے حلق پر تیر مات گیا اس کے حلق سے تیر نکل گیا خون کا پوارہ جاری ہوا میرا بچہ نہیں کھوٹ میں ہو ہو حیاتی کے حضرت کر دیا میرا بچہ شہدت کا جان پی گیا مذہب پس لے کر کے خیلی کی طرف آ رہا تھا کہ عبداللہ یعنی تک تک مدد کے لئے تمہاری آواز پہچی ہے یہ مدد کرنے کے لئے آ گیا میں پوچھتا چاہتا ہوں مسلمانوں اس کرامت پر بھی نظر لکھو اور امان حسین کی جسمانیت پر بھی نظر لکھو کربلا کے میدان میں بیٹے کے جنازے کو لکھر کے خیلی کی طرف جا رہے ہیں اور اسی وقت میں امان حسین سمندر کی سطح پر دوٹے ہوئے جہاز کو بھی نکال لے گیا ہیں کام سمجھ پائے گا امان حسین کو اسی لئے کہا جاتا ہے کربلا کی سردبین پر جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ امان حسین کی ذائی حالت ہے اور سمندر کی سطح پر جو کچھ ملاحظہ کر رہے ہو یہ امان حسین کی روحانی حالت ہے امان حسین کی روحانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے اور امان حسین کی جسمانی حالت کا بھی جواب نہیں ہے امان حسین بھی اللہ کا نام ہو اللہ کر کے اپنے پچے کو مخیمے کے اندر رکھ دیتے ہیں آہیں بلل ہو جاتی ہے اب کام ہے جو سہارا دیدہ اب کام ہے جو حسین کی طرف سے یعنیدیوں کے لیے جائے گلانے کے لیے حضرت امام علی مقام بہن زینب کو بلاتے ہیں اب تمہارے ذمہ داری میں یہ سب سارا معاملہ ہے اب تو سارے لوگ یکے بعد دیگرے چلے گئے تب تک امام زینب اللہ تین طلاق پھلے بخار شدت سے چلا ہوا تھا اے اپا حضور میں بھی سہار شادت کا جان کینا چاہتا ہوں مجھے بھی میدان قربلہ میں جانے کی اجازتی جائے میں بھی لات کے قدموں پر اپنے خون کو بہانا چاہتا ہوں اے اے میرے اپا حضور اس شادت سے مجھے سر فراز ہونے دیجئے حضرت امام حسین کی آنکھیں بھیپ جاتی ہیں اپنے شہزادے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور لگانے کے بعد ارشاد فرما تک بیٹا نفل مصطفیٰ کا ہوئے بسطور تبھی سراتی رہے گا نفل مصطفیٰ تمہیں سے چلے گی حسین کے بیٹے پوری دنیا میں تمہیں سے پھیلیں گے بیٹا بینو لابتین تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے تم کو امین بنا رہا ہوں میں تم مصطفیٰ کی امانت دنیا کے سامنے لے کر کہ یہاں سے پلٹو حضرت امام حسین نے سینے سے اپنے شہزادے کو لگا لیا لگانے کے بعد ان کے سر پر ہاتھ پھرا دعائیں دی اے میرے پروردگار یہ میرا بچہ ہے انہال آمین اس کی نسل سے نسل مصطفیٰ قائم فرما دعا مار رہے امام حسین کے امام حسین کو صلاح دیا بخار کی صدت ہے وہ دکاروں ہیں بخار سے حضرت امام حسین آئے باہر اور گھوڑے پر چانے کی تیاری کرنے لگے پہنے قدم کو دھام دیا حضرت امام حسین کا پکہ کمر میں ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف صرف پر وعدہ اپنے باہر کی تلوار ذلسقار کو اپنی ہاتھ دل گئی وہی تلوار ہے یہ وہی امام رسول ہے جس کو آقا کریم پادہ کرتے تھے وہی حضرت امام حسین کا پکہ ہے جو اپنے قدر وہ اپنے کمر میں ڈالا کرتے تھے حضرت امام عالی مقام دیمتن فرمانے کے بعد جب گھوڑ پر چڑھنے لگے تو کہیں اپنے ہاتھ کو لگا جا پہلے تو حضرت امام حسین سب کو سوار کرتے رہے مگر حضرت امام عالی مقام کو بہت سوار کر رہے ہیں تب تک سکینہ بہت پری بیٹی اب پاردان کہا جا رہے ہیں میرے باپ مجھے چھوڑ کر کے کہاں بھاگ رہے ہو حضرت امام لے سکینہ کو دھاما اور تیچیخ رہی ہیں میرا محافظ بہتانے قدرہ میں جا رہا ہے اب کون ہمارے ناموز کی حصابت کرے گا اب کون ہمارے چادروں کی سلامتی کبھی کے سانی کرے گا اب کون کوئی نیوزی تریندوں سے بچائے گا سب کی آہیں بھلند ہیں مگر نماز رسول نے ایک نگاہ دیکھی ہے خیلے کی طرح میں مولا کی سب کا حافظ و ناصر ہے امام حسین نے اسے ماحول میں تھی حفاظت اور حسرت کی ذمہ داری رب کے کرم پر پرما رہے ہیں اور رب بہا حافظ و ناصر ہے اپنے کرم سے اے میرے مولا حسین کا طرح کن کو دیکھو حسین کا سمر و شکون اور حروسہ رب پر دیکھو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نہ میدان کردلا کی طرف پڑھے اور جب میدان کردلا میں کھڑے بھی اپنی تلوار کو فضا میں بھلند کیا یزیدیوں میں آ گیا ہوں لیکن پھر میں آخری خطبہ دے رہا ہوں اے یزیدیو تم میرا حق پہچانو یہ بتاؤ اس وقت پوری رویت دنیا پر نبی کا نماتا ہوں تم میں ہوں نبی کی شہدادی کا لاتا ہوں تم میں ہوں ان کے دامات کا بیٹا ہوں تم میں ہوں کیا تم میں مجھر تم میں سے لوگوں کو بینہ میرے والوں میں نہیں معلوم ہے کہ میرے نانا نے فرمایا تھا اللہ حسین و حسین سیدہ شبابِ آلی چندہ حسین و حسین جنتی نوجوانوں کے سردہ ہیں کیا نہیں معلوم ہے تمہیں میرے نانا نے جو کچھ میرے بارے میں فرمایا تھا تم سب جانتے ہو بتائے تم سب لوگ میرے قتل کے لیے کیوں آئے ہو مجھے تو تم سب نے مہمان گناہ کر کے بلایا تھا اے فلا دیکھ تمہیں محسن میں موجود ہے تیرا خط موجود ہے اے فلا تمہیں محسن میں موجود ہے تیرا تسخت بھی خط موجود ہے اے فلا تمہیں محسن میں موجود ہے تیرا تسکت بھی خط موجود ہے یہ بتائے تم لوگوں کو جب یہی کرنا تھا تمہیں اجھے نعمان بنا کر کے تمہیں نے تم لوگوں نے کیوں بھلایا تھا آخری خدا کو کیا جواب دو دے تمہیں مرنا ہے کی نہیں مرنا ہے اور تمہیں پیش ہونا ہے میدانِ قیامت میں کی نہیں پیش ہونا ہے تم ترے خون سے اپنی آنکھ بات کو برباد نہ کرو سنلا حضرت ایمان حسین یہ خطبہ دے ہی رہے تھے یہ تب تک ایک ظالم بکار اٹھتا ہے اے حسین ہم جانتے ہیں تمہیں تم اتنی جی گئے نہ مارو حسین تمہیں خوب وقت ملا ہے اپنی بلائی بیان کرنے کے لئے امام علی بقام حرماتے ہیں ان ظالم میں بلائی نہ بیان کروں گا تمہیں بلائی کون بیان کرے گا تمہیں بلائی بیان کرنے کے لئے کہوانا میں جی گئے مارتا ہو میرا خطبہ تو قیامت پر کہا جائے گا ان ظالموں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب تم نماز پہلے ہو تب بھی تو میرا خطبہ پہلے ہو اے کاف تنچا نماز پر کر کے بیٹھتے ہو اتحیات میں تو کہتے ہو اللہمہ صلی علیہ سیدنا مولانا وعنی علی سیدنا مولانا محمد محمد کی عالم ہے تو ہی جس پر تم صلاح بھیج رہے ہو میرا نانا جان کے توصل سے اور انہوں کے خلاف تم دلوارے لے کر کے میدان میں کھڑے ہوئے ہو ان ظالموں تمہیں سوچنا چاہئے تمہیں کون کون سا نفتہ سمجھایا جائے امام آلی مقام کی تطلقہ ایسا اثر پراہ کی عزیدیوں پہ چھکے چھوٹ گئے ان کی طلبانیں گل گئیں اممہ نے نلکار کر کے کہہ دیا ہم حسین ابن علی سے جنگ نہیں کریں گے تب تک یہی مردود شمال بھی دوشن بڑا اور اس نے نلکار آئے ایسیوں نہ مردوں میں اپنا نام مت لکھاو اپنے بال بچوں کو حکومت کے ہمیں مت لے جاؤ پتل کروا کر کے سب پھٹوا دیا جائیں گے تمہارے مقام آس کا نوک لیا جائیں گے اسی باتیں مت پرو حسین ابن علی کا وقار جانتے ہو مگر تمہیں حکومت کی ذمہ داریاں نبانی ہیں تم آگے بھروپنی تلواروں کو لے کر کے تیروز تلواروں کی بارش تم تعلیموں نے کر دی اگر تمام آلی مقام پیچھے ہٹاتے ہیں اور ہٹانے کے بعد پھر ایک بار دینے کے قریب آئے آنے کے بعد تمام عورتوں کو سمجھایا اگر تمہارے زینب خیمے کیا بھائی کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں نکل آتی ہیں بھائی اور پہن میں تھوڑی دور تک ہوتی ہے حضرت سینب نے رب تعالیٰ پر بھوصہ کرتے ہی اجازت کی بھائی جان جاؤں اور رب تعالیٰ کے حکم پر ہم مکنا صحیح تصیب خم کر رہے ہیں رب ہمارا ہاتھ زن آتی ہے اللہ ہمارا صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حضرت ایوام آلی مقام پھر میدان کی طرف پہے ہیں اور اب جب میدان کی طرف پہے تو یہ ظالم منظم ہو چکے تھے انہوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں ساتھ بھی امام آلی مقام کی طرف پر پہے ہیں امام آلی مقام نے بھیانت جنگ کی ہے خدا کی خسام مورد تاریخ لکھتے ہوئے حیران ہو جاتا ہے یہ کربلا کی سرزمین پر اکیلے پچپن سالہ علی کے شہداد نمات رسول کی جب تلوار چل رہی تھی اور جب لوگوں کی گردنیں تک رہی تھی تو سوچنے پر سب بچپور تھے ایک ایسی تلوار ہیں اور یہ کتنا پہ پہادر علی کے کچھار کا شیر ہے واقعی علی کا دلارہ ہے نمات رسول ہے ان سے تلوار چلانی آفان نہیں ہے اب دور دور سے تم تلوار کی بارش کرو اب دور دور سے تیر پھیکے جائیں دور دور سے تیر پھیکے جا رہے ہیں حضرت امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو کے جس میں اقدر سے بہتر زخم لگے تھے مسلمانوں ایک زخم سے آدمی اسپائر کر جاتا ہے ایک زخم اس کو لگ جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے مگر بہتر بہتر زخم امام آلی مقام کے طرح جس پر لگے ہیں بہتر کو سب کیوں لگے تھے آپ کے بہتر ساتھی تھے کربلا کے میدان میں سب جا چکے تھے سب تو ایک ایک زخم لے کر کے گئے تھے مگر سارے لوگوں کا ایک ایک زخم امام نے لے لیا تھا ایک بہتر تمہارا درد ہمارے سینے میں موجود ہے تمہاری محبت ہمارے سینے میں موجود ہے ان بہتروں کو جتنا زخم کربلا کے میدان میں دیا جا رہا ہے اتنا اکیلے نمان سے رسول کے جس میں ادھار پر زخم لگ رہے ہیں بہتر زخم کھانے کے بعد نمان سے رسول جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو یہ بیویوں کے قدم ہٹنے لگتے ہیں اس زمین پھر رہا جاتی ہے سورج کاپنے لگتا ہے اس کے شوائیں مگدی ہو جاتی ہیں آسمان سے خون کی پاری سونے لگتی ہیں پتھر کے نیچے سے خون نکلنے لگتا ہے نہرے پرات کی لہرے ہوت جاتی ہیں بلکہ لارکھ پیان کرتا ہے کہ شہادت حسین دن دن ساری دنیا کے دریان کی روانی پھیر گئی تھی اور آسمان اتنا رویا تھا اتنا رویا تھا کہ اس کے رونے کی سرخی آج بھی آسمان کے کناروں پر پائی جا رہی ہیں ریمان حسین کی شہادت کا دن ہے امام حسین تلیم پر تشریف لائے ہیں یزید یہ میں گھر گیا مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے امام کے اوپر تلوار چلانے کی تلوار کلائی کس نے اس میں اختلاف ہو گیا لیکن صحیح صحیح زیادہ تدرائی یہی پائی جا رہی ہے کہ شمر دن سوشن آگے برہا اور جیسے آگے برہا امام پر تلوار چلانا چاہتا ہے حضرت امام علی مقام فرماتی ہے ذرا کی اپنا سینہ تو ہمیں دیکھا تب تک نگاہ پر جاتی ہے حضرت امام فرماتی ہے واقعی بھر نانا نے سچ فرمایا تھا حسین تیرے خون میں ایک کوہی کتا اپنا موڑ ہوئے تھا اس کے سینے پر برس کا دار تھا وہ کوہی کتا شمر دن سوشن ہی تھا اور یہ چانتے ہو شمر دن سوشن کون تھا پیارے اس کے چار چار رشتے دا کبھلا کے میدان میں مان حسین کے ساتھ تھے حضرت امال بنین حضرت علی کی بیوی یہ اس کی بھوپی یقی ہیں یہ شمر دن سوشن وہ ہے حضرت عباس اس کے امام و ذات بھائی لگتے ہیں یا پوکی ذات بھائی حضرت عثمان حضرت عبداللہ یہ ہمیں ہے کانامتی یہ سب کے سب اس کے رشتے دار لگتے ہیں اس نے چار لوگوں کے بارے میں کہا ہوتا میں نے امام حسین کے ساتھ چھوڑا مگر ان لوگوں نے کہا تھا یہ نہیں امام حسین کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے کتنا مقریبی ماملہ ہی اپنے آپ کو دیکھا رہا ہے امام علی مقام رضی اللہ صلی اللہ عنہ کے سینے کے قریب آتا ہے امام علی مقام فرماتے ہیں پتہ وقت کون سا ہے پتہ چلا جمعہ کا وقت ہے آپ بن شاہد فرمیہ یہی سلوک تم لوگ کر رہے ہو میرے نانا جان کا حضبہ و خطیق بہتے ہوں گے آزان ہو رہی ہوں گی محمد رسول اللہ کارا گا رہا ہوں گا ان کے نام سے کساتھ یہ رویہ تم لوگ پر اتھے ہو امام حسین فرماتے ہیں ہاں کا میرے قریب سے جب وہ قریب سے ہٹا تو امام نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا اور سمیٹ ایک رات اپنی پیشانی کو سجدہ کے بھل کر دیا تو اشانی سجدہ میں جاتی ہے ایسے اس طرح سے خطا ہوتے ہیں حضرت امام حسین فناس اللہ کی مندل میں ہو گئے امام حسین کے محفر زباد پر سبحانہ ربی اللہ عالیٰ ہے سبحانہ ربی اللہ عالیٰ کی تلاوت فرمارے ہیں ادھر ظالم کی تلوار چلتی ہے تلوار کا چلنا تھا حضرت امام حسین کا مقدس سارا آپ کے جسم سے الگ ہوتا ہے ملوک کا ایکی شعور ہوتی ہے اور آسمان زمین کے گردیان نمو پھیل جاتا ہے یدیدی پھیل جاتے ہیں جب قدم ہیلنے لگتے ہیں زمین کا اپنے لگتی ہے اس کے بعد ایک ظالم نے حضرت امام حسین کے امام کو اتار دیا ایک نے تلوار کو لے لیا ایک نے پڑکے کو لے لیا اور اس کے بعد ظالموں نے حضرت امام حسین کے مقدس سارا اور گوہ کو پاوانا شروع کیا تاریخ کا پہ رہی ہے ان جملہ کا لکھتے ہوئے زمین ہی رہی تھی پکار رہی تھی میرا مولا یہ کیسا انتہان ہو رہا ہے تردیدار اللہ کی طرف سمعہ دیمی دا دے رہا تھا مانے حسین کے صبر کا جواب نہیں ہے اور رب تعالیٰ ان کے صبر پر جو انہیں اجراتا فرمائے گا اس کا بھی جواب نہیں ہے انہا ہمارے تابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے حسین نے سجدی کا وقع بچا دیا ہے حسین نے اپنے خون سے اسلام کے چہرے تر وہ خادہ مل دیا ہے جس غازے کی دنیا اکر قیامت تک اسلام چمکتا رہے گا اسلام چمکتا رہے گا اور ہر پاپی کو تاجر کے لیے سہنو پکنی جائے گا اسلامی قانون کا امام فاضر نہیں بن سکتا ہے مسلح امامت فاضر کے لیے نہیں ہے وہ امام اور امیر مسلمانوں کا پاپی کو فاضر گنہدار نہیں ہو سکتا ہے یہ نزاج حضرت امام حسین نے کربلا کی سردگیر پر دے دیا ہے امام علیقان رضی اللہ تعالیٰ امیر کا سر سن سے جدا کر دیا جتا ہے یہ ظالم جدا کرنے کے بعد اب خیمے کی طرف پڑتے ہیں اور خیمے کی طرف پہلے کے بعد آگ لگا دیا خیمے جللے لگے اور تلصیمت کر کے پیٹھ کئی حضرت پہ لگے حضرت امام تیجولاتی کو تبالا یہ ظالم پڑے آگے حضرت امیر اللہ تعالیٰ کہا سن لو امیر اللہ تعالیٰ اگر کسی نے ہاتھ لگا دیا تو قیمت آنے سے پہلے فاطمہ کی بیٹی یہ ظالم قیامت برطا کر دے گی یہ ظالم خیمہ پھوک کر کے سامان سمیتی ہی رہے تھے یہ تب تک کہ امیر نے ساتھ پہنچ گیا اور اس سے سارے قوجیوں کو اٹھاں کا خبردار کوئی بھی قریب رہی جائے گا سارے لوگ وہاں سے پلت پڑے حضرت امام تیجولاتی حضرت امیر بات اور کچھ اور بچیاں بچی ہوئی تھی کچھ اور چھوڑے بچے بچ گئے تھے ان سب پہتہ ہی دھنا لیا گیا ان کے ہاتھوں میں سنجیریں ڈال دی جاتی ہیں یہ سوسکیاں لے لے کر کہ وہ پہتھے رہتے ہیں تین دن کا عرصہ ہو گیا اب تالی رہی ملا ہے تین دن کا عرصہ ہو گیا اب تالی رہی ملا ہے یہ سنجیروں میں چکر دیے جاتے ہیں میں آج کرتا ہوں یہ مسلمانوں یہ خونی منظر کون برداشت کرے گا اسلام اس کی کام آپ کے ذنب مارے گا نہیں نہیں امام حسین نے کربرا کی سردویر پار کتنی سختیوں کو برداشت کر کے اسلام کو روشنی دی تھی اور اسلام کے ماننے والوں کو پیغان دیا تھا کہ اسلام کی قدرت میں قدرت میں لچکتی ہے یہ اتنا ہی بڑے گا جتنا اسے دباؤ گے اسلام کے ماننے والوں کو دبایا نہیں جا سکتا ہے اور اسلامی زمنوں تک رکھنے والوں کو مکایا نہیں جا سکتا ہے آؤ ترا دیکھو یہ پیغان کربرا کے میدان سے ملا ہے حضرت امام حسین قردی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہین حضرت زیند کے ساتھ میں تمام عورتیں کربی لاتی ہیں یہ ظالم لوگ اپنی رات وہیں منا رہے ہیں تمام شہیدوں کے جسم پڑے گئے ہیں امام علی موقع کا مقتدس جسم وہی خدرہ کے میدان میں ہے حضرت امام علی مقام کے سر کو ان لوگوں نے اپنے قبضہ میں کر لیا اور بتایا جاتا ہے کہ جتنے شہدہ تھے ان سب کے سروں کو اپنے قبضہ میں کیا لے کی نہیں جب قاتلہ بانا ہونے والا تھا تب سروں کو قبضہ میں کیا گیا ہے امام علی مقام کے سر کو اپنے قبضہ میں کیے ہوئے ہیں ان ظالمات کی حیث ابھی نہیں بجی ہے وہ ظالم امام حسین کو شہید کر کے حکومت کو استرار کرنا چاہتے تھے اور یعظید کو مذہبتی دینا چاہتے تھے لیکن خون حسین نے ذہنوں فکر دے دیا نہیں نہیں ایسا معاملہ ہوئی نہیں سکتا ہے کہ حسین کا خون بہا کر کے تم غیر شرع اسلامی حکومت کو اسلامی حکومت قرار دے دو یہ معاملہ حسین کے خون سے نہیں ہوگا حسین کے خون سے حق و صداقت کا پرچم بلند ہوگا حسین کے خون سے قرآن کی عظمت کی سلامتی کا پیغام کردنا سے نشر کیا جائے گا امام حسین نے کبھلا کی سرگیر پر یہی ذہن دیا تھا اینا ناجان کے امت یا میں جاتو رہا ہوں مگر سجدے کی نشانی ابھی بھی دیکھ لو میں جاتو رہا ہوں مگر نماز کا پیغام ابھی بھی دیکھ لو میں جاتو رہا ہوں مگر حق و صداقت کا دامن تو اپنے ہاتھوں سے پیامت تک نہ چھوڑنا یہی پیغام حسین ہے اور کا پیام ہے اور میرا پیام اور ہے اور عزق کے تک مند کا طرزِ ظلام اور ہے امام آلی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس جنازہ قرآلہ کی سرگیر پر رکھا ہوا ہے امام آلی مقام تو شہید کرنے کے بعد تھوڑے دولانے کے بعد یہ سالی بیوز آئے اپنے اپنے پیموں میں اسی بھی توجی اور یہ اونٹ کو زبا کیا اور زبا کرنے کے بعد جب اس کا سالن تیار کیا نکال رہے میں کھانے کے لئے تو مکمل سالن اندرائن کی طرح سے کاروا ہو گیا یہ لوگوں نے ہانگیوں کی ہانگی پلک دی خون بن گیا بلکل یہ جب کربلا کی مٹی کھا رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے یقلیاں تو رہے ہیں تو خون نکل رہا ہے ایمان حسین کی ماں کے دن شہید ہوئے تھے کربلا کی سرگبین پر ایک کھوا آیا اور ایمان حسین کے خون میں اپنے موں کو لگا کر کہ وہاں مدینہ تیبہ پہنچ گیا ہوتے 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 حضرت سورہ اپنے آگر میں بیٹھی ہوئی تھی اور کھوا مکان کے سہن پر بیٹھ کر کے کہتا ہے ایسنل حسینہ یکتو لوگ عرد کربلا حسین کربلا کی سرگبین پر قتل کر دیئے گئے حضرت سورہ دیکھتی ہے کھوا غائر ہو رہا اور رونے لگیں آنکھوں سے آنسو دہنے لگے یہ اپلا مدینہ تیبہ میں اور لوگوں کو پہنچ جاتی ہے اور جب پہنچتی ہے تو حضرت سورہ نبی کی بی بی جن کو سرکار نے مٹی شریف دی تھی اور وہاں نے رکھ لیا تھا وہ کرتی ہے میں نے اٹھا کر تو اس مٹی کو شیشی میں رکھاتا دیکھ رہی ہو تو پوری شیشی خون سے پھر گئی ہے مدینہ تیبہ میں جو پتھر کھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکل رہا ہے در و دیار پر خون کے چھیکے دکھائی بھی رہے ہیں کعبہ شریف کہائی تو یہ تھا کہ کعبہ شریف کے غلاف پر خون کے چھیکے دکھائی بھی ہے حضرت عبداللہ 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 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا میں نے خواب دیکھا کہ اللہ عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرہ عامد پر گرد اوہار لگی ہوئی ہیں میرے سرکال کی ظلفیں بکھری ہوئی ہیں اور میرے آقا کے مقدس ہاتھ میں ایک پھوپل ہے جس میں خون جمع نہیں میں نے کیا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ کو اپر دوان ہی یہ حال کیا ہے آقا فرماتے ہیں اللہ عبداللہ عددہ یہ میرے نام سے انسان اور اس کے صاتھیوں کا خود ہے جس صبح صبح سے جمع کر رہا ہے خواب ناکہ Ringsم تکر میرا نام کا شہید کر دیا گیا میں نے اس خواب تو بیان کیا تو مدینہ کے تمام لوگ آرہ کاف آرہیاں کرنے لگے اور سب پہ یقین ہو گیا امان کی موقع میں حضرت امام حسین کی شہادت ہو گی اب سب خبر مگوانے پر لگ گئے ایدھر آوزہ نقشہ ملاتا کرو پیارے امام حسین کی شہادت پر روڑا کون نہیں ہے زمین ہو پڑی ہے آسمان وہ پڑا ہے خانہ کعبہ کے غلاف پر خون کے چھیٹے دکھائی بھی ہی لگیاں توڑی گئی ہیں تو امام حسین کے روڑے پر کون سے خون کر رہے ہیں ہم اور آپ کو ایسے ہیں کہ امام حسین پرماداخل کے طراز کر رہے ہیں بجائیں خون آنسو بھانے کے ہم آنسو بھانا خون کے آنسو بھانے کے بجائیں اگر محبت کے آنسو کے چند پترے ہیں امام حسین کے نام پر گف جائیں تو یہ ہی بہت ہے امام حسین کے بیاشت میں تلوار نہیں چلانی ہے لیکن کمکم اتنا تو ہو کہ جب حسین کا نام آئے تو آنکھیں بھیپ جائیں جب حسین کا نام آئے تو احترام سے دل جھوٹ جائے جب ایمان حسین کا نام آئے تو پلکے سے پکی بھی دکھائی دیں جب ایمان حسین کا نام آئے تو زبان عدد سے ایمان حسین کا نام دیں تب تو سمجھو کہ ایمان حسین کی محبت تمہارے دین میں ہے ایمان حسین کی محبت میں دلاتے کعبہ تک ان کے چھینٹے دکھائی دے رہے ہیں ایمان حسین کی محبت میں آسمان رو رہا ہے ہم انسان ہو کر کہ ایمان حسین کا نام پر آنسو کے قطرے نہ گرنے پائیں یہ پیسہ بھی لے پیارے امان حسین مبین اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا پتا لگانا مشکل ہے سنا وہ امان حسین ہیں ان کے نانا کی پیدائی اس سے پہلے پہلے ایک گر جا گھر میں ایک پتھر ملا تھا اور اس پتھر پر لکھا ہوا تھا یہ شیر آتار کی امت القتل حسین شفاعتا جت ہی عمل قیامہ کیا حسین کو قتل کرنے کے بعد وہ قتل کرنے والے حسین کے نانا کی شفاعت انہیں دوار قیامت میں ہوتے ہیں نہیں نہیں قیامت میں ان کا مان حسین کے قتل کی بنیاد پر نانا کی شفاعت نہیں ملے گی یہ ایک ہزار برس پہلے آقا ایک گرن کی ولادت سے پہلے پہلے ایک ہزار برس پہلے ملکے روکے گر جا گھر میں ایک پتھر پر یہ شیر کی کاؤں بھی جاتا یہ حضرت ایمان حسین کی عظمت ہے آؤ دیکھو حضرت ایمان حسین کربلا کی سرکدین پر آپ کی مقدس ہے آپ کے مقدس جس میں کے ٹکڑے ٹکڑے پہے ہوئے ہیں اور شہیدوں کی لاشیں رکھی بھی ہیں رات پکتی چلی جا رہی ہے یہ ظالم اپنے اپنے سیموں میں کچھ سو جاتے ہیں کس کسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے بہت پڑی سطاہاتی کرنی ہے ہم نے بہت پڑا کام اپنے اندازتی کرنی ہے ان ظالموں کو کیا پتا کیا ہم نے اپنی آخرت پر رات کرنی ہے آج سے ہماری آخرت تحت ناس ہو گئی ہے جو اپنے چاہیں جو کام کریں ہماری آخرت جو سامنے والی نہیں ہے یہ ساری باتیں ان لوگوں کے ذہن میں کہاں آ رہی ہیں یہ رات پکتا رہے ہیں حضرت زینہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہہ فرماتی ہیں ان سے دل میں یہ بات آری کہ لاؤ پکتے ہو جانے میں میرا بھائی شہید ہم نے اپنے بھائی کو تو نہ دیکھ سکی لاؤ رات کی تاریخی میں دیکھ لو میرے بھائی کے جس میں باق کا منظر کیا ہے حضرت زینہ چادر وقت کھوڑتی ہیں اور چادر کھوڑنی کے بعد حضرت امام صلی اللہ کیوں کو چھکے سے اشارہ کرتی ہے بیتا ہے اپنے ہاتھ کی تنجیروں کو کھوڑ دیتی ہیں اور کھولے کے بعد قدم آگے وقتے ہیں حضرت زینہ جیسے کربلا کے میدان میں جہاں شہادت کا خونی منظر پر شاید آگے قدم کرتی ہیں تو حضرت زینہ کھٹی ہے جب اجھے ایک سایا دکھائی دیا سایا سے آواز آ رہی ہے آگے مت بہو یا نظام دنیا درہم پر ہم ہو جائے گا میں نے پہچان لی مرسونا کرتی تیبر نانا کی آواز ایسے چھی منہ رکھتیا یا رسول اللہ میرے نانا جان یہ آپ کی آواز ہے آقا اے کریم صلی اللہ نے صلی اللہ کی آواز بلن ہوتی ہاں بیٹی زینہ آگے نہ پڑنا ہم دیو سائن کی دیارت کر رہے آئے ہیں اگر تو زینہ کھٹی نہ رونے مگی یہ نہ ہونا